اے ذکر میری لببت ہر صبح و شام تیرا مرکاب ساری خلقت لیدی ہے نام دیرا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة وصلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابک يا حبیب اللہ اصلاة وصلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واسحابک يا نور اللہ سلسلے کی ابتدا کرتے ہیں درود پاک کی فضلت سے نبی کریم روف ورحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم میکے مٹے اسلامی بھائی اور مدنین چینل کے ناظرین نکران شورہ ابو حامد حاجی محمد عمران التاری دامت برکاتم لالیہ کے نئے سلسلے جس کا نام ہے لبائک لبائک یعنی میں حاضر ہوں اور نکران شورہ آپ سے کچھ دیر کے بعد حاضر ہوں گے اب اس سلسلے میں کیا طریقہ کار ہوگا ہے اس سلسلے کا اس میں پانچ لوگ جو ہے نکران شورہ سے سوالت کریں گے جسے کہ ہمارے سلمان مدنی بھائی ہیں جسے آپ صبح صبح ہم کو دیکھتے ہیں جی کیا فرما ہے چار لوگ آپ کہہ رہے ہیں چار لوگ ہیں پانچوں کو نے ہمیں بتاتا ہوں صبح 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 سلمان بھائی کو آپ دیکھتے ہیں کھلے آنکھ سر لے اللہ آکے دیکھتے ہیں تو یہ سوالت کریں گے ہمارے سرفراز باپو جن کو روزانہ بلا ناغہ دیکھتے ہیں آپ تو یہ کچھ سوالت کریں گے پھر ہمارے محروض مدنی مدنی چینل کے مختلف سلسلوں میں آتے ہیں حکام تجارت اور یہ سوال کریں گے میں بھی انشاءاللہ کچھ سوالت کرنے کی عرض کروں گا باپو مدنی منو کے حوالے سے ہمارے جتنے سلسلے ہوتے ہیں مدنی چینل پر اس کے روحے روان ہوتے ہیں خاصتہ اب آپ ہو گئی اور پانچ میں کون ہوگا تو پانچ میں ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ دوسروں کو بتائیے سلسلے کے بارے میں اس سلسلے میں کیا ہوگا آپ بڑے ہی پیارے پیارے سوالت ہوں گے تو آج ہمارا ٹاپک کیا ہے آئیے اس کی جانے بڑھتے ہیں سلواللہ حبیب سلسلہ ہے آج ملٹی ڈیمنشنل کثیر زہاد سلسلہ ہے اور اس کی کوئی ایک جہت نہیں ہے ڈسکشن بیسٹ سلسلہ نہیں ہے ڈسکشن دوبارہ ضرور ہوگی لیکن یہ ڈسکشن بیسٹ نہیں ہے اس کے اندر الحمدللہ چار سے پانچ سیگمنٹ ہیں چار سے پانچ سیگمنٹ کے علاوہ دو سیگمنٹس مزید بھی ایڈ ہو سکتے ہیں وہ کیا ہوں گے سیگمنٹ وہ آپ کو انشاءاللہ جیسے جیسے ان کی باری آتی چلی جائے گی آپ کو بتاتے چلی جائیں گے یہ ابھی تک راز ہے اس کے اندر دو سیگمنٹس ایسے ہیں جو نگران شورا کے لئے بھی راز ہیں اگر آپ نے ابھی بتا دیا تو شاید ابھی نگران شورا سلسلے کو دیکھ رہا ہوں گے جو راز ہے وہ سیگا راز کے اندر ہے انشاءاللہ جب اس کی باری آئے گی تو ہم ناظرین کو بتائیں گے ایک پرٹیکلر موضوع بھی ہم نے آج ڈسکشن کا رکھا ہے اور موضوع ہے آج کا جس پر ڈسکشن ہوگی کچھ انشاءاللہ وہ ہے بات کیسے کھنے مدنی چینل کے ناظرین اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لئے اپنے بیو کو دوسرے کو سمجھانے کے لئے اس تک پہنچانے کے لئے کمیونکیشن کے لئے جو سب سے اہم ذریعہ ہے وہ انسان کی گفتگو ہے اس کا بات کرنا ہے کچھ کہنا ہے زبان سے اس کی ادائیگی کرنا ہے اپنا معافی ضمیر بتاتا ہے اپنے دل کی کیفیت بتاتا ہے اپنے دل کے حالات بتاتا ہے اپنے جذبات اپنے محسوسات یہ بھی بتاتا ہے یہ گفتگو جاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کس انداز سے وہ بتا رہے ہیں زبان کے ذریعے بہت وقت آنکھوں کی گفتگو ہوتی ہے بہت وقت چہرے کی گفتگو ہوتی ہے بہت وقت ہاتھ کی لینگویج ہوتی ہے پھر بھی راز آیا نہیں ہوتا یہ تو کمال ہے نا جی مدین چینل کی بہار بھی اب آ رہا چلے تو اپنی کمیونکیشن کے لیے جو ایک بہترین طریقہ ہے وہ انسان کا گفتگو کرنا ہے بات کرنا ہے ناشاءاللہ نگانے شورا تشریف لائے چکے ہیں مرحبا سیگری آقی آمد وعالی کسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلسلے میں خوش آمدین دسکشن یہ انسان کی شخصیت اور اس کے بات کرنے کے انداز کے اوپر بڑی سمجھ لیں آپ میٹر کرتی ہے جب تک انسان اچھے طریقے سے گفتگو نہیں کرے گا وہ اپنا ماسل ضمیر بیان نہیں کر سکتا اگر وہ سیلزمن ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا والد اچھے طریقے سے گفتگو نہ کرے اولاد کو اچھے طریقے سے سمجھا نہیں سکتا اس کے علاوہ اگر کوئی نگران ہے وہ اپنے ماں تہہ سے اچھے طریقے سے گفتگو نہ کرے وہ اس کو جو سے لینا چاہ رہا ہے اہداف جو چاہ رہا ہے پورے ہو جائیں وہ نہیں لے سکتا تو اس سارے سنیڈیو کو مدنز رکھتے ہوئے ہم نے آج کا جو رسکشن کا موضوع رکھا ہے وہ ہے بات کیسے کریں بات کرنے کا موقع اولاد والدین سے کیسے بات کرے والدین اولاد سے کیسے بات کرے گاہک دکاندار سے کیسے بات کرے دکاندار گاہک سے کیسے بات کرے اس کے علاوہ ہم بس میں سفر کرتے ہیں تو بس میں کنیکٹر سے ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے کنیکٹر کا انداز کیا ہونا چاہیے یوں ہی ہم کوئی چیز ٹرین کے ٹکٹ اگر لینے جاتے ہیں تو وہاں پر گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے انشاءاللہ عزوجل یہ اور بہت ساری باتیں ہم انشاءاللہ عزوجل اپنے سسرے میں نگران شورا سے پوچھیں گے نگران شورا کی جانب بڑھتے ہیں لبائک ہم حاضر ہیں میں حاضر ہوں مرحبا الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین لبائک کس طرح بات کریں گی اور پھر دوسری بات یہ ہے یہ بتائیں بات کیسے کریں کچھ اس کے اوپر مدرین پول عطا فرمائیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بات کر دی ہیں ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر بات کریں گے کیا جیسے ہمارا جی چاہے تو ہم بات کریں کیا فرماتے ہیں بات کرنا ایک عمل ہے اور ہر عمل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے تو یہ بات کرنے کا بھی طریقہ کار ریفنٹلی ہے اور اس کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے کس انداز سے کس سے گفتگو فرمائی وہی ہماری گفتگو کا میار بنے گا ہماری باتچیت کا میار بنے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے میار بنایا گیا ہے اور خاص بات کرنے کے حوالے سے الگ سے ہمیں تاکیت کی گئی ہیں قرآن کریم میں تاکیت کی گئی ہے اچھا بولو بہتر بولو دوسرا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فیرعون کی طرف بھیجا تو یہی ارشاد فرمایا کہ اسے نرم لہجے میں بات کرنا تو بات کرنی کیسے ہے اور موقع محل کیا ہے یہ ایک عمل ہے اور عمل سیکھنے سے آتا ہے تو بات کرنی کیسے ہے یہ سکھنا پڑے گا کیونکہ ایک ہی عمل ہے مساقتوں پر نماز نہ پڑنے کی عادت ہے اگر یہ نماز نہ پڑنے کی عادت بچوں میں ہے تو باپ کا بات کرنے کا انداز کیا ہوگا یہی نماز نہ پڑنے کی عادت بچوں کی امی میں ہے تو اس کو سمجھانے کا انداز کیا ہوگا یہی نماز نہ پڑنے کی عادت اگر ماں میں ہے یا والد میں ہے تو ان سے بات کرنے کا انداز پھر کیا ہوگا تو ہر جگہ پر جیسا موقع ہوگا ویسے بات کی جائے گی البتہ بڑی پیاری بات کسی نے سمجھائی ہے کہ جب تم پھل خریدنے جاتے ہو تو پھل کی دکان پر جا کر میٹھے پھل کا انتخاب کرتے ہو اسی طرح جب بولنے جاؤ تو میٹھے بول کا انتخاب کرو سبحانہ اللہ اسی طرح بعض لوگ یہ بات کیتے ہیں یار میں اچھی بات تو کر رہا ہوں میں نے کونسی بری بات کیا دی لیکن شاید ان کا انداز سراب ہوتا ہے کہ اچھی بات بھی بری لگ جاتی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ یار میں اچھی بات بھی کہتا ہوں لوگ کو بری لگتی ہے لوگ عموما بعض اوقات بات بھول جاتے ہیں لہجہ یاد رہتا ہے لہجہ یہ الگ موضوع ہے بات ہی الگ موضوع ہے لیکن ہر بات کسی لہجے کا تقاضی ہے اور لہجہ لفظوں کا تقاضی کرتا ہے اگر یہ دونوں کی میچنگ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار بڑی امدہ بات کی اور اگر یہ دونوں کی میچنگ نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں کچھ مثال مل جائے کہ الفاظ تو ایک ہی ہے انداز جدہ ہے یار تو آپ پہلے بات کر لیتے ہیں کیا ہو گیا اب یہ بات میں نے تھوڑی تیز آواز میں کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو باپو تھوڑا پہلے بات کر لیتے ہیں کیا آنے تو بات لہجے کا تقاضی کرتی ہے لفظوں کو بھی لہجے کا لباس چاہیے ہوتا ہے اگر لہجہ تنگ ہوگا تو لفظ اس میں زبا جسی سموئے جائیں گے اور وہ تنگ کریں گے اور اگر لہجہ بڑا غصت والا ہوگا تو انشاءاللہ لفظوں کو بھی اندر میں کھیلنے میں مزا آئے گا دنکے کی چوڑ تو پیچھے ہی رہ گی ہم تو دنکے کی چوڑ پر بات کریں یہ معورہ ہے آپ معورہ کو معورہ ہی رہنے دیں یہ معورہ تو ہے لیکن حضور یہ ایک انداز کا اکاس بھی ہے کہ بعض اوقات آپ کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں بات کرنے کا طریقہ ہی بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سو فیسر ٹھیک ہے اور ہم ہنڈر پرسنٹ رائٹ ہیں تو جب ہم ہنڈر پرسنٹ رائٹ ہیں تو ہم تو دنکے کی چوڑ پر یعنی بانگے دوہج جسے کہتے ہیں وہ اپنے طور پر سوچ لیتے ہیں ہم جو بات کریں گے میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا یہ بھی ہے اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کسی کے باپ سے نہ ڈرے اللہ سے ڈرے بندہ رب سے ڈر کر بات کرے اور رب سے ڈر کر لوگوں سے گفتو کرے ایک کتاب میں میں نے پڑھا تھا کہ تمہارا واسطہ لوگوں کے جسموں سے نہیں لوگوں کے دلوں سے پڑھتا ہے تو جب ہمارا واسطہ لوگوں کے دلوں سے پڑھتا ہے اور ہمارے ہاتھ کم چلتے ہیں زبان زیادہ چلتی ہے لہذا ہمیں لوگوں کے قلبوں کو بھی دیکھنا ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی بات کر جاتا ہے آپ گھر میں بیٹے ہیں گھر میں آپ کے بچوں کی امی نے آپ سے کوئی روڈ بات کر دی یا کوئی ڈیٹیل چلی گئے کوئی کہانی سنا دی کوئی ہوا کوئی مسئلہ ہوا ہوگا ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ضبط و صبر دیا ہے اور اگر ضرور نہیں ہے تو اسی وجہ ریپلائی دکھنے کی کیا ضرورت ہے ضبط کریں صبر کریں آپ نے اس کو جو سمجھانا ہے وہ بھی حق ہوگا ہو ستا ہے اس نے جو بات کرنی تھی وہ بھی حق ہو حق سے مراد یہاں سچ بات کروں گا تو حق بات ہم سرے دار کریں گے جرم اگر یہ جرم ہے تو سو بار کریں گے پھر یہ شیر بھی سننے کو ملے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ بات حق تو ہے لیکن وہ بات کرنے کا انداز کیا ہے وہ بات کرنے کا موقع کیا ہے اور اس بات سے کسی کا دل خوش ہوگا یا کسی کا دل دکھے گا یہ سب دیکھنا ہے پھر موقع محل بھی ہوتا ہے بعض اوقات بات کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا اور اگلے کا دل دکھتا بھی ہے لیکن دکھانے والے کی کوئی شرعی یا اخلاقی غلطی بھی نہیں ہوتی اور وہ اپنے وقت لے لیتا ہے تو اس کو متعزی کہتے ہیں اس نے اپنے وقت عزیت اوڑ لی ہے تو اس سے بات کرنے والا اگرچہ گناہگار نہیں ہے یا اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے بٹ یہ بات ہے کہ جس قدر گفتگو نرم انداز میں کی جائے گی اور اس کا میعار اچھا رکھا جائے گا آپ کا لہجہ اچھا رکھا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی بات دل میں اتر جائے گی بات اگر نرم ہوگی نا تو دل میں اتر جائے گی بات اگر سخت ہوگی نا تو اترے گی نہیں سخت چیز نہیں اترتے تو لہجہ اگر نرم ہوگا تو وہ بات اتار دے گا لہجہ اگر سخت ہوگا تو بات پھچ سکتی ہے بس وقت یوں بھی ہوتا ہے جیسے کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں بات کرتے کرتے اس کو میری کوئی بات بری لگ گئی اب وہ دل میں رکھے بیٹھاوا ہے اب اس کا جو ملنے کا انداز تھا وہ پہلے جیسا نہیں رہا پھر وہ موقعے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اس جگہ انہوں نے یہ خراب بات کی تھی میں بھی اپنا وقت ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی اسی بات آئے تو پھر اس کو اس وقت بتائی جاتی ہے کہ حضرت آپ نے اس وقت میرا دل دکھایا تھا اب جیسے کہ گفتگو کے دران کوئی بات بری لگ گئی اب میرا دل اس سے دکھا ہے تو میں سامنے آلے سے اس کا اظہار کروں حضرت آپ کی یہ بات بری لگ گئی ہے میں پھر اس وقت کا انتظار کروں کبھی ہے پھاڑ کے نیچہ آئے تو میں اس بات کا بدلہ رہوں یا اس بات کا اظہار کروں بعض لوگ ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں منتقیم المزاج یہ ایک مزاج کی قسم ہے منتقیم المزاج کے سامنے لوگ ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے منتقیم المزاج عرض کرتا ہوں سلسلہ جاری ہے منتقیم المزاج کے سامنے لوگ ہوتے ہیں جو دل میں یا موقع کی دہاک میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ موقع ملے گا تو اس سے نقصان پہنچائے بگر میں نہیں رہ سکوں گا یعنی مثال کے طور پر ہمارے عموماً آپس میں دوست و یاروں میں مستی مزاج کا سلسلہ چلتا ہے اب کسی کی آدمی نے تفریح لے لی اب تفریح لینے کے بعد اب وہ بیٹھا ہوا ہے میں انتظار کر رہا ہے کہ جس دن مجھے موقع ملے گا اب وہ داک میں بیٹھا ہوا ہے کہ جس دن اس نے غلط ہی کی جس دن اس نے مطلب کے الٹے موزے پہن لیے جس دن اس نے چپل ادھر کے ادھر کر لیے جس دن اس کی کوئی چیز ایسی گربر ہو گئی جس دن وہ تاخر سے آیا اس دن میں نے اگلی پیچھے سارے برابر کرنی ہے تو ایسے لوگوں کے مزاج کو ہم کہتے ہیں منتقیب المزاج یعنی انتقام لینے والا بدلہ لینے والا مزاج اور ایسے لوگ بعض اوقات دل میں بغز رکھتے ہیں دل میں کینہ رکھتے ہیں اور بہت ساری خرابیوں میں ہوتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کے لیے کبھی کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں سبحان اللہ تو یہ معافی اور درگزر والا مزاج جب تک ہمیں نصیب نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری گفتگو میں بھی نرمی نہیں ہے یعنی ہماری گفتگو کیوں سخت ہو جاتی ہے کہ آپ مطلب فلاں آپ کے بارے میں بول بھی نہیں سکتا ابھی آپ سادات کرام ہیں تو کوئی کسی شخص کے بارے میں ایسا دل میں فس جاتا ہے اب اس سے بات کرنا بھی جو ہے وہ نہیں مزاج بن پاتا اسے اچھی طرح بات کرنے کا بعد وقت سامنے والے انہیں چوٹ بلاگائے بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ نہیں وہ زخم بھر نہیں پا رہا ہوتا تو وقت لگتا ہے لیکن اس میں ضبط کریں صبر کریں جیسے محروض بھائی نے اسی گفتگو میں ایک جملہ یہ بھی جوئن کیا تھا کہ وہ ٹرین اس کی چلتی چلی جا رہے وہ بندہ بولتا ہی چلا جا رہا ہے رکنے کا نام نہیں لے رہا تو کیا کرے بندہ صبر کرے یہ پچھلا جو وہ تھا مدنی مذاکرہ اس میں امیل سنت سے اس بارے میں سوال جواب کا سسلہ ہوا تھا تو عجی عبدالحبی بھائی بھی اس میں شامل ہو چکے تھے اس موضوع میں میں بھی کچھ عرض کر رہا تھا امیل سنت کے بھی ہم مدنی پھول لے رہے تھے تو اس میں یہی تھا کہ بندہ صبر کرے سامنے والے کو چاہیے کہ شوٹ کرے مختصر بات کرے وہ ہے نا کہ خیر القلامی ما کلہ و دلہ یہی ہے نا کلام وہ اچھا ہے بات وہ اچھی ہے جو مختصر ہو مگر پور دلیل ہو وزن والی ہو تو ہم بعض اوقات ایسا نہیں کر پاتے لیکن اگر کوئی اس طرح ہم سے کلام کر رہا ہے اور وہ ہے کہ اس کا سنگنل نہیں آ رہا اور وہ فری فری کوریڈور روڈ پر کے بر جا رہا ہے کہ وہاں نو سنگنل روڈ ہے تو اب وہ صبر کریں اور تو صبر یہاں بھی جو ہے نا نظر اس پر ہو جیسے بندے پر کوئی پریشانی آتی ہے نہیں جا رہی ہو تو کیا کرتا ہے جب تو پریشانی نہیں جائے گی سمجھو یہ پریشانی آئی ہے سبحانہ اللہ لوگوں کی یہ بھی تو عادت ہوتی ہے نا کہ وہ میں جو بات کر رہا ہوں حق بات کر رہا ہوں اور میں سامنے بات کرنے کا عادی ہوں صحیح اب ان کو ریپلائی بھی دینا ہے اس میں اگر صبر کریں تو اس بات دیکھا کیسا جواب دیا چپ کرا دیا بالکل مطلب جائے نا ہمتی نہیں بولنے کی رائٹ ہونا اور دلیل پکڑ کے جو ہے وہ رائٹ ہو گیا حالانکہ ان کا انداز بھی مناسب نہیں تھا ان کا طریقہ کار بھی درست نہیں تھا ہو سکتا ہے ناحق ہی بات کر رہے ہوں حق بات نہیں کی اور اس کو مطلب ایکسپلائیٹ کا نہیں کہ ایسا شخص حق بات ہونے کی دلیل حق بات ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ جس کو خود علم کی کمی ہے کیونکہ جس کے پر علم کی کمی نہیں ہوگی جو ماشاءاللہ اچھا کاسا علم والا ہوگا وہ بات حق کی کرے گا نہ حق بات نہیں کرے گا تقریبا لیکن بات کرے گا ایک موقع محل کے مطابع کیوں؟ کہ یہاں پر حق بات کرنے کی ہے حدیث پاک میں سراحت موجود ہے کہ حق بات کرو کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا خوف مت کرو یہ حدیث پاک کا خلاصہ موجود ہے تو حدیث پاک کی کوئی شرط ہوگی نہ اس کی جب تک کیونکہ وہ یہ دلیل لائے گا کوئی نہ کوئی کہ حق بات کرنے کی تو ہمیں ترقیب موجود ہے لیکن اس کے ساتھ پڑھنا پڑے گا تو اس کے لئے علم سکھنا پڑے گا کہ آقای مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ارشاد پاک کا کیا ہے اس کے بعد ہی بات آگے بڑھے گی نہ البتہ میں یہ ضرور ارز کرتا چلو کہ لوگوں کے دل جو ہے نا یہ شیشے کی معنی دوتے ہیں ٹھوک کر مت مارو ٹوٹ جائیں سنبھال کے رکھیں لوگوں کوئی مضبوط دل کرنا چاہیے یہ کہ میں موجود سے ہٹ کر ایک تھوڑی بات کرنا چاہوں گا میں نے تھوڑی دے پہلے دیکھا آپ کو کہ آپ نے ایک عمل کیا کہ گھڑی جو آپ پہنے میں آپ اس طرف پہن کر آئے تھے کہ اس کا جو ڈائل ہے وہ آگے کی جانب تھا سیدھی طرف تھا پھر آپ نے گھما کے اس کو یوں کر لیا اس کی کیا وجہ آتی میں عمل پر پہلے عمل کر لیتا ہوں عمل دکھا رہے تھا دونوں کم ساتھ کر لیتا ہوں اور انشاءاللہ پھر اس کی تفصیل نہ تو ہاں یہ بتائیے کہ آپ کی حرکات اس طرحات کو لوگ بغور دیکھتے ہیں یہ بھی آزمائی سے اصل میں پہلے گھری بائیں ہاتھ پر تھی تھیک ہے الٹے ہاتھ پر اور ڈائل اس کا ڈائل آگی کھلائی کی طرف تھا یہ اس طرف تھا اور عمل سنت کی طبیعت مبارکہ یہ ہے کہ ڈائل جو ہے وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے اور پھر یہ کہ میں نے اس کو یوں کر لیا عادت سمیں یہیں گھڑی بادنے کی تھی پہلے کی پریکٹس ہے پھر کچھ مدنی مذاکرے قبل کچھ ایسا ہوا برائے راز کے کیونکہ اس سے بھی ایک اچھا کام لیا جاتا ہے نمازوں کے اوقات وغیرہ دیکھا جاتا ہے تو یہ کامی سیدھی طرف سے ہونا چاہیے تو پھر عمل سنت نے گھڑی سیدھی ہاتھ پر باندھی تھی تو اب میرے سیدھی ہاتھ پر باندھ رہی ہے کہ اب تک عادت ہوئی نہیں ہے اور نہ میں اس بات کا کبھی دعویٰ کرتا ہوں کہ عمل سنت کی ہر عددہ کو صحیح معنیوں میں عدا کرتا ہوں یہ ضرور عرض ہے کہ کوشش ہے زمانِ کوشش میں ہو کہ کبھی نہ کبھی تو کشتی اپنی منزلِ مقصود کو پانے میں شاید کامیاب ہوئی جائے تو اس لئے پھر گھڑی ساتھ میں لے لی جب عدا کیے تو بھی پوری کر لیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا یہ بعض لوگوں کے جو گفتگو کی ہماری بات چل رہی تھی کہ بات کیسے کریں تو بعض لوگوں کو سٹینڈرڈ ہوتے ہیں انہوں نے ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوتا ہے کہ اس سے بات کرنی فلاں سے اس سے بات کرنی اگر اسے صرف دو ہی سٹینڈرڈ میں ہم تبدیل کریں ایک اپنے سے اوپر والوں سے بات کرنے کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے ان کا میار ہوتا ہے انداز ہوتا ہے الفاظ ہوتے ہیں دوسرا انداز اور سٹینڈر اور الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ماہ تحتوں کے لیے ہوتے ہیں یا اپنے سے اپنے سے نیچے والے افراد کے لیے ہوتے ہیں اب ان کو اچھے طریقے سے بات کرنا آتی ہے بڑی آپ جناب اور بڑے رکھ رکھاؤ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں لیکن جب ہی تک جب تک اپنے والدین سے بات کر رہے ہیں اپنے کسی بڑے سے بات کر رہے ہیں اپنے بوس سے بات کر رہے ہیں یا معاشرے میں معاشرے میں ظاہری اعتبار سے جس کا کوئی مقام و مرتبہ ہے اس سے بات کر رہے ہیں ادر وائز جب وہ دوسری طرف جاتے ہیں کہ جس شخص سے یا تو ان کا مفاد وابستانی ہے یا ان کا وہ خاندانی یا اپنے کاروباری یا جو بھی ان کی معاشرتی سرگرمی ہے اس کے حوالے سے بڑا نہیں ہے یا معاشرے میں اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے اب جو افراد ہیں ان سے پھر جو ان کا انداز گفتگو ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے اب ہم یہاں یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ انہیں بات کرنی نہیں آتی کیونکہ اگر بات کرنی نہیں آتی تو پھر وہ سب سے ہی اخصہ بات کرتے لیکن وہ سب سے ہی اخصہ بات نہیں کر رہے تو اب یہ اسٹینڈرڈ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جائے اصل میں ہمارے یہاں یہ اسٹینڈرڈ بنایا ہمی لوگوں نے یہ انداز یہ مزاج اور یہ تقسیم ہم لوگوں نے کی ہے اور ہمارا متعلق چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک کا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ سارے مسائل اور معاملات پیش آئیں گے میں آپ کو اپنی ہی ذات کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ کیسے ہم لوگ اپنے اسٹینڈرڈ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں آج سے کچھ سالوں قبل کی بات ہے دو اہم افراتیں جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بابستہ نہیں ہے مگر الحمدللہ محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے پسند کرتے ہیں اور مشہور شخصیات میں ان کا شمار کیا جاتا ہے تو وہ ملاقات کے لئے تشریف لائے تھے محبت کرتے تھے تو یوں ملنے کے لئے آج آیا کرتے تھے تو انہوں نے نوٹ کیا کہ مجھے یہ جو سمجھا رہے تھے یہ میں آپ کو ارز کر رہا ہوں میں اس کا خلاص ارز کروں گا ٹھیک ہے تو انہوں نے جو نوٹ کیا وہ مجھے سمجھایا آپ اپنیت کا ایک ماحول تھا اور مجھے اس انداز سے انہوں نے سمجھایا کہ عمران ایک بات ہم آپ کو بتائیں آپ جلدی ٹائم نہیں دیا کرو میرے سمجھا رہے ہیں اور معاشرے کا ایک حالات اور معاملات دیکھ کر سمجھا رہے تھے کہ جلدی ٹائم نہیں دیا کرو جب کوئی اثر ٹائم مانگے نا تو دو دن تین دن چار دن کے بعد کا ٹائم دیا کریں کیونکہ اتنی جلدی دستیابی نے انسان کی قدر کم کر دیتی ہے ویلیو کم کر دیتی ہے تو توڑا آپ وہ بنو باقیدہ اس انداز سے مجھے انہوں نے یہ جو کچھ کر رہے تھے میری محبت نے کر رہے تھے میں اس کا انکار نہیں کرتا لیکن جو آپ نے جو سوال کہنا کہ ایک سوسائیٹی نے اپنا خود ہی ایک سٹینڈرڈ ڈیولپ کیا ہوا ہے تو یہ اس طرح سمجھا رہے تھے تو خیر کچھ دیر تک میں بات تصلیح سے ان کی سنتا رہا پھر میری باری آئے بولنے کی میں نے ان کو پھر عرص کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی شخصیت نہیں ہے نہ آئی گی نہ آپ سے پہلے آئی نہ آپ کے بعد آئے گی تو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ عالم تھا کہ اگر کوئی کان میں بات کرتا تو اس وقت تک اپنے گوش مبارک نہ ہٹاتے جب تو اس کی بات پڑی نہ ہو جاتی کوئی دست مبارک پکرتا تو اس وقت تک دست مبارک نہ چھڑواتے جب تک کہ وہ چھوڑتا نہیں اور راستے میں چلتی بھی کوئی عام سا کوئی فرد اگر یہ کہہ دے کہ آقا مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یوں ارشاد فرماتے بولو کہاں بیٹھنا ہے تمہیں بیٹھ جاتا ہوں بات کرنا تمہیں اور جو اپنے پیچھے اپنے غلاموں کو سوار کر لیتے یعنی ابو حریرہ کی روایت مجھے یاد آئی کہ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوشت میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے راستے ملاقات بھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ابو حریرہ بیٹھ جاؤ تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم اسحابِ صوفہ میں سے تھے مطلب یہ جو جن فقراء کے فضائل قرآنِ کریم نے بیان کی ان میں ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں اسحابِ صوفہ تو ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم جیسے بیٹھنے لگے تو اب بیٹھنے کے لئے آتنی وہ گریپ کرتا ہے نا پکڑتا ہے انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تھاما تھاما تو جیسے بیٹھے نا تو وہ سلیپ ہو گئے جیسے سلیپ ہو گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی ان کے ساتھ نیچے تشریف لیا ہے آقا اور غلام کا معاملہ چلتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر جلوہ فرما ہوئے ذرات گوشبہ فرما ابو رہے رب بیٹھو وہ جو انداز ہوگا آئے 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 وہ جو انداز ہوگا کیا میں بیان کر سکتا ہوں جو ہم بھی وہاں ہوتے کھا کے گلشن تو لپٹ کے قدموں کی لیتے اترن مگر کریں وہ پھر بیٹھے جیسے بیٹھے نا تو پھر تھاما جیسے ہی تھاما تو پھر نیچے تشریف لیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر دراز گوشبہ سبھار ہو پھر فرما او رہے رب بیٹھو آپ پھر بیٹھے کسی مرتبہ یہی ہوا میرے آقا نے پھر فرمایا او رہے رب بیٹھو فرمایا آقا آپ کو نیچے لانے کا سبب نہیں بن سکتا مطلب آپ یہ اس بات کا ذریعہ سبب نہیں بن سکتا یہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اپنے غلاموں کے ساتھ اسی طرح ایک دیہات سے آتا تھے آپ کے غلام اور آپ فرماتے تھے یہ میرا دیہاتی دوست ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ملنے آئے ہوں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ نہ کچھ گاؤں دیہا سے توفہ لاتے تھے تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں در دولت پر جلوہ فرما نہیں تھے تو پھر وہ بازار جاتے تھے بازار جاتے تھے اور سامان بیچتے تھے یعنی آج بھی گاؤں دیہاتوں سے لوگ آتے ہیں اور جہاں بازار ہوتے ہیں اس میں جاتے ہیں اور اپنا سامان بیچتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہ وہ کرتے تھے اب سخت عرب کی دھوپ یہ بھری دھوپ کے اندر اپنا سامان بیچ رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے پتا چلا کہ فلان اب یہ آپ چکہ رہے نا یہ دیہاتی عربی دوست ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم جو دیہاتوں گاؤں سے آتے ہیں اور گاؤں وہ دیہات کی کوئی سوگات لے کر آتے تھے کوئی تفاہ لے کر آتے تھے اور جیسے در دولت پر حضیر ہوئے آقا نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بازار چلے گئے اپنا مال سامان بیچنے کے لئے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب پتا چلا کہ فلاں آئے تھے تو آقا نے خبر پاتے ہی بازار کا روح کیا سبحان اللہ اور بازار تشریف لے گئے اور جا کر دیکھا تو وہ اپنا سامان بیچنے اب تصور کریں دیہاتی دوست ہیں گاؤں سے آئیں سامان لے کر آئیں بڑی دھوپ میں کھڑے ہیں جو بدن کی جو اس وقت کیفیت ہوگی وہ آپ تصور کر سکتے ہیں اس کیفیت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آگے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھتے بتاؤ کون ہے نہیں آقا فرماتے ہیں اس گلام کو کون خریدے گا مجھے یہ میں خلاص ارز کر رہا ہوں مجھے بینہ ان حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہے اب وہ دیہاتی تھے وہ کہتے ہیں کون ہے کون ہے چھوڑو کون ہے اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم گلام سے خوش طبعی فرما رہے ہیں خوش طبعی فرما رہے ہیں چھوڑو کون ہے اس میں جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشبو آئی سبحان اللہ جب سے مبارک سے وجود مسعود سے خوشبو آئی تو انہوں نے اپنے کمر کو آپ کے سینے مبارکہ سے مسمنہ اور ذلنہ شروع کر دیا کہ اب اس کی جو تھندک ان کو ملی ہوگی برکنہ ہے اس دھوپ میں اس سینے پاک کی جو تھندک ان کے وجود کو جو چھوئی ہوئی ہوگی تو ان کا تو وجود پورے کے پورا مس ہو گیا ہوگا تو عرض کی کہ آقا آپ کے اس غلام کی کون قیمت دے گا اس غلام کی کوئی قیمت نہیں ہے اشارت فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک تم قدر والے ہو تم قیمت والے ہو اب یہ فوراں وقت دینا اب یہ جو انداز ہے اس میں کس سٹینڈرڈ کی بات کریں گے نہیں ہے یہ بات درست ہے مقام ہی بہت بلند تھا نا آقا علیہ السلام انہی بلند مقام والے کے لیے ہی تو قرآن کریم فرماتا نا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَنَا سبحان اللہ تمہارے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام کے زندگی میں نمونہ عمل ہے ان کی پیروی کرنی ہے نا تو ان کی پیروی میں جو روایتیں میں ملی ہیں اچھا کھانا کھانا ہے تو ہم نہیں کہیں گے کہ جنب یہ تو آقا کا طریقہ تھا ہم کیسے کھا سکتے اس طرح جب کوئی کھانا کھانا ہے تو کہیں گے یہ سنت ہے ایسے یہ کھانا کھلاو یہ سنت ہے جو چیز اچھی لگ رہی ہے اب تو یہ نہیں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے یہ پیڑو جو اس وقت ہم گفتکو کر رہے ہیں نا ہم جو باتچیت کر رہے ہیں تو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتچیت کا اور لوگوں سے ملنے جھلنے کا جو انداز تھا یہ اپنی مثال آپ تھا جب تک ہم اس انداز کو اختیار نہیں کریں گے تو میں وہی بات کر رہا تھا کہ ہمارا سٹینڈر کیا ہم جتنا لوگوں کے لیے دستیابی ہماری ہوگی اسی قدر یہ بات درست ہے کہ ہر وقت تائم نہیں ہوتا رکھ کے پاس تو بعض وقت ہوتا ہے کہ کوئی لوگ کتنے اسلامی بھائی یا مجالی سے شعبے والے وقت مانگتے ہیں تو وقت نہیں ہوتا دیفنیٹی وقت اب کوئی مجھے آج کہتا کہ آج میں ڈھائی بجے ہم آپ سے ملنا چاہتے تو میں کہاں سے وقت دیتا دعویج آپ کو وقت دیا ہوا ہے آپ کوئی بولے کہ کسی سے لے کہ بعد وقت دو تو وقت دیا ہوا ہے لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں نہیں وقت میں یارس کر رہا تھا کہ وقت ہے تقسیم ہے وقت نہیں ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے ان کے لیے تو تھا نہ تو دے دیا ان کے لیے تھا تو دے دیا ہمارے لیے بھی نکالنا ہے یعنی وقت کے گھنٹے کتنے ایک دل میں ہر ایک کے لیے مساوی تقسیم ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے غریب ہو کے امیر ہو چھوٹا ہو کے بڑا ہو جوان ہو کے بچہ ہو پورا ہو مردوں کے عورت ہو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت عطا کیا ہے کسی کے لیے بھی ایک دن کا بچہ پیدا ہو اس کے لیے بھی چوبیس گھنٹے ہیں اور سو سال کا بڑا ہو اس کے لیے بھی چوبیس گھنٹے ہیں ہر ایک کے لیے وہی گھنٹے ہیں جس طرح وقت کی تقسیم میں فرق نہیں ہے نا اسی طرح بات کرنے میں بھی فرق نہیں ہونا چاہیے ایک جگہ پر تقسیم ضرور ہے میں معذرت چاہوں گا وہ تقسیم ان معنیوں کریں کہ اس میں بھی مطلب خوبصورتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا عدب نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہیں ٹھیک ہے اب ہم میں سے نہیں ہمارے طریقے پر نہیں ہیں تو اب بڑوں سے جب عدب سے بات کریں گے تو وہاں لہجہ تبدیل ہوگا چھوٹوں سے جب شفقت سے بات کرتے ہیں وہاں بھی لہجہ تبدیل ہوگا لیکن دونوں صورتوں میں انداز خوبصورتی ہے سو آپ کو یہ بھی مشورت دیئے گئے کہ ان سے مطلب اس طبقے سے تھوڑا اس انداز سے گریب ہوتا ہے اس کو اس انداز سے نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر غلام موق والی بات کریں کہ ہم غلام ہیں اور ہم کہیں غلام ہو وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے وہ تو باتی کچھ ہو رہے تو البتہ وہ کونسا امت یہ ہے جو خود کو غلام نہیں کہے گا البتہ یہ کہ یہ جو آپ نے جو فرمائے نا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک یہ بیان کی کہ لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں مو لگانے کے قابل تو اگر ہم کسی کو اپنے لیے چھوٹا سمجھتے ہیں اچھے تو اب یہ غور کریں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی آپ کا تو میں ہم آجے سے ہم میری یہ بھی یہ بھی درو میں ہم نے دو سادات اور دو علماء کے بیچ میں نگران شورا مطلب میرے ساتھ بھی ایک ایک ایسی آزمائش کر دی ہے اس مجلس نے کہ مجھے دو مدنی اور دو سید ان دونوں کے درمیان بٹھا دیا ہے اور تیسرے ہمارے مدنی چنل کے ناظرین بھی ہیں نگران شورا حاضر ہیں کچھ کول سی جانے بڑھتے ہیں آپ کو بھی لبے کے ناظرین بھی لبے دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چنل کے ناظرین کیا سوالات نگران شورا سے پوچھنا چاہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام شافیہ فاریا ہے نگران شورا آپ بہت ہی پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں ہمارے دن میں یہ آرزو رہتی تھے ہم نگران شورا کے بارے میں کچھ بات کر سکیں اب اس سلسلے سے ہماری یہ آرزو پوری ہو جائے گی نگران شورا جب ہم گھر والے آپ کا بیان سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی ایسا بیان کرنے والے بن جائیں آپ جیسا مدینہ سے عشق ہو جائے آپ جیسا خوفے خدا نصیب ہو جائے بس ہم آپ جیسا بننا چاہتے ہیں اس کا فارمولہ بتا دیجئے اللہ تعالی نگران شورا کو نظر بج سے بچائے اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان فارمولہ بتا گئے گا میرے مدنی منی لبیک 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 آپ نے مٹھی مٹھی آواز میں مجھے بہت عجیب و غریب کلیمہ سے نوازا ہے اول یہ کہ ہم آپ جیسے بن جائیں یعنی آپ کہیں کہ آپ میرے جیسے بن جائیں تو میں اس سے تھوڑا سا آپ کو مدنی منی ہو ان کے ذریعے میں اوروں کو بھی عرض کرو کہ یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک بنا دے کیونکہ اللہ کے نزدیک کون اچھا ہے کون برا ہے یہ ہم نہیں جانتے یہ اللہ مجھے نیک بنا دے ہاں واقعی جو ولایت کی عالی منزلوں پر ہیں جو واقعی نیک ہیں ان کے لیے ایک الگ میٹر ہوتا ہے اور اب رہی بات یہ کہ آپ نے جو میری ذات کے بارے پوچھا تو آپ کیا کہہ رہے ہیں آسان آسان فارمولہ آسان فارمولہ مدنی منی نے فارمولہ پوچھا ہے اور میں نے اس میں حاشیہ لگایا کہ آسان فارمولہ بتا گیا میں نے بہت سارے اسلامی بھائیوں کی ترجمانی کی ہے اور آپ جو فرما رہے ہیں کہ نیک بن جائے میرے جیسا مطلب جو بھی کلمات جو بھی کلمات آپ نے ارشاد فرمائے تو ساتھی آپ نے بھی فرمایا کہ حسن زن کی بنیاد پہ ہمارا ایک بھو ہوتا ہے باپا بھی یہ لکھتے ہیں کہ نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے چھیک ہے وہ اب میں نے چھبیس رمضان کو سوال کیا تھا تو آپ نے مجھے جو ہے اس کا جواب ریٹرن کر دیا تھا کہ تم سوال کیسے ایسے کر لیں انہوں نے پچھلی بات سنبھال کر رکھی آپ نے کہا دیا کونسا مزاج نہیں یہ وہ منتقل مزاج نہیں دیکھیں نا لہجہ اور انداز بدل گیا یہ تو مشفقانہ مزاج ہے کہ انہوں نے شفقت فرمائی ہے اور اتنی بات جو بڑا عراض گئی تھی انہوں نے ابھی تک سنبھال کر رکھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سنبھال کر رکھی ہے میں بلکل اس کو کلیریفائی کروں یہ شفقت ہے پنجابی میں شیر کہتے ہیں بول تیرے پیار دے بولے ہی قبولنے تولے بھی قبولنے تیماشے بھی قبولنے اچھا یوں نے سارے عوضان آپ نے بیان کر دیے سربان بھائی کے مجھے لگتا ہے بہت اچھا ہے اب یہ اصل میں دیکھیں بیان اب ہر ایک کو ہر ایک کا بیان اچھا لگتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا خیر اس کی میں وضحات کر سکتا ہوں یہ فارمولہ بتا دیں جیسے ابھی گفتو کو کچھ اور بیان ہوتے ہیں اس میں جو آپ کا انداد ہوتا ہے اور جو ذہن میں مثالیں آ رہی ہوتی ہیں گفتو کو آ رہی ہوتی ہیں ماشاءاللہ جو بندہ اچھا کرتا ہے سمپل سی بات ہے یہ بات آپ مولانا حضرات پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو آپ کا انداد کر رہے ہیں جو بندہ بات اچھی کرتا ہے ہم آپ کی بات کا ویسے بھی انکار نہیں کرنا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت سے کرتا ہے سبحانہ اللہ اور جب بندہ غلطی کرتا ہے تو اپنی نفس کی وجہ سے کرتا ہے یہ در سے بندگی ہے یہ در سے بندگی ہے کہ بندے سے جب کوئی اچھا کام سرزد ہو جائے تو وہ کہے یہ میرے رب کا فضل ہے اور جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی خطا ہو جائے تو کہہ دے کہ یہ میری نفس کا قصور ہے اب یہ کہ ایک چیز جب آپ کہہ رہے ہیں یہ مدنی منی نے کتنا خوبصورت سوال کیا میں پوچھو مدنی منی یہ اچھا سوال آپ کیسے کر لیتی ہو اتنا ٹھے ٹھے کر سوال کیسے کر لیتی ہو اتنے پیار سے سوال کیسے کر لیتی ہو اللہ تعالیٰ کی اس مدنی منی پر رحمت ہے کتنا پیارہ کر لیتی ہے تو ماشاءاللہ یہ اتنا اچھا بول لیتے ہیں باپو اتنا اچھا مسکرہ لیتے ہیں باپو مدنی منوں کو کیسے سنبھا لیتے ہیں ہم سے چار بچے گھر کے لیے سنبھل جاتے ہیں یہ باپو مطلب کہ دردت بارہ بارہ مدنی منہ ان کی تربیت کرنا ان کو پھر مدنی چینل کی کرنا کیسے کر لیتے ہو تمہاروز بھائے آپ ماشاءاللہ حکام تیجارہ تو مفتی صاحب کے ساتھ سلسلے اتنی تیاریاں کیسے کر لیتے ہو تو اب آپ اس کی ڈیٹل دینے جاؤ مطلب آپ مجھے پساتے ہو اب میں آپ سے آپ کے بارے میں سوال کروں گا اچھے جب تو آپ اس کا آپ اس کا آلٹی میٹلی نتیجہ کیا دوگے بات ہی ہمارا فارمولا میس ہو رہا ہے اگر یہ آسان آپ نے کہا اس سے برکر آسان بات کیا ہوگی کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے جس پر چاہے اپنا فضل فرما دے اس نے کسی کو بولنے میں اس کا فضل اس کے بولنے میں ایسا شاملی حال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کلام میں تاثیر یا برکت داخل کر دیتا ہے کسی کے لکھنے میں اللہ تعالیٰ مجھے کو کہے گا لکھو کوئی رسالہ لکھو کوئی بیان لکھو میں نہیں لکھ سکوں گا مجھے لکھنے پر قدرت نہیں ہے جس کو رسالہ لکھنا کہتے ہیں تو آپ کو انکاری کریں گے نہیں نہیں میں انکار کر آجزی میں بھی جھوٹ تو نہیں نہ ہوگا انکساری میں بھی جھوٹ تو نہیں نہ ہوگا انکساری میں بھی تو سچ تو رکھا جائے گا جھوٹ کی تو گنجائش نہیں ہے اور وہ کیفیت انکساری میں کیفیت کا نام ہے اگر اس وقت میں کیفیت ہے یہی جو میں کر رہا ہوں تو آپ اس کو اگرچہ ان کے سارے میں لے جائیں ان کے سارے کے باب میں لیکن آپ اس کو جھوٹ پر محمود تو نہیں نہ کریں گے تو مجھے اگر کوئی کہے کہ اب لکھو رسالہ تو میں لکھ نہیں سکوں گا میں مضمون تیار کر لوں گا اپنے لیے جو مجھے بیان کرنا ہے مگر آپ بولو گا اب اسی مضمون کو مینوان چھاپ کر رسالے کی صورت کو نکال دے تو پڑھنے والے کو اس میں کچھ بھی سمجھ نہیں ہے کیونکہ رسالہ لکھنا یہ خود ایک فن ہے جس کو تحریر کرنے والا کہتے ہیں محرر یہ ہر ایک نہیں بن سکتا تو اب امیرے سنتے ہیں بیان بھی کر رہے تھے ہیں لکھ بھی لیتے ہیں کلام بھی پڑھ لیتے ہیں تو ہر ایک میں ہر ایک صلاحیت نہیں ہوتی ہے اب حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ لے تھے ان کا بیان سننے کے لئے لوگ جمع ہوتے تھے مگر بیان کے دوران یہ نادی پڑھ لیتے تھے مجھے کوئی کہ بیان کے دوران اس سارے نادی پڑھا بھی لیں گے پر میں بھی لوں گا ہر سننی ناد خان ہے لیکن وہ ہوتا ہے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے الگ صلاحیتوں سے نواز آدھا ہمارے شاہد ہیں نگرانے کا بھی نہ پاکستان کا بھی نگرانے کا بھی نگرانے کا بھی نگرانے کا جی شاہد اور وہ ماشاء اللہ بیان بھی اچھا کرتے ہیں نادی اچھی پڑھتے ہیں اب ہمارے سلمان بھائی ہیں دیکھ اول آنڈر ہے میرے کو کوئی اول آنڈر نہیں بولتا اچھا آپ کے بیان کے حوالے سے کسی نے ایک سوال کیا تھا تو وہ اگر آپ اجازت دے تو میں پیش کرتے ہیں اب لبے کہے کے جب میٹی گیا ہوں یہ ڈن لگ رہا ہے تھا یہ کہ آپ غصے میں بیان کیوں کرتا ہوں آپ بتائیے میں غصے میں کرتا ہوں مجھے کیا پتا آپ سنتے نہیں ہیں تو سنتا ہوں لیکن مجھے کیا پتا آپ سے آپ کے تاثرات لینا چاہ رہا ہوں پھل بدی تاثرات لینا چاہ رہا ہوں جیسے بھی ہیں بھلے غصے میں بولتے ہیں میں غصے میں ہوتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آپ کیفیات میں بولتے ہیں جس کیفیات میں جاری ہوتے ہیں اس میں بولتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے تو اس کو غصہ آپ بولیں گے جیسے ابھی میں سوال کرنے لگا تھا کہ آپ کی جو بوڈی لینگویج ہے اور آپ کی فیس جو اتار چڑھا ہوئے چہرے کے اور آپ کی جو ہینڈ مومنٹ ہے یہ بہت زبردست ہے کمال ہے یہ نا ابھی میں سلسلے میں بھی نوٹ کر رہا تھا بیان میں تو نوٹ کرتے ہی ہیں تو اب یہ بھی کیسے آتا ہے یہ بھی وہ یہ کیسے آ رہا جواب کر رہے ہو یہ تو نیچرل ہے نا یہ کیسے آتا ہے مجھے پیٹے مجھے پر گوگلی جلا رہے ہیں یہ گوگلی کاری رہے ہیں نیچرل ہے آپ کا فیبریکیٹیڈ ہے بنا ہوا نہیں اچھا بیان کیا اچھے گفتگو کے لئے مقالمہ کیا اتنے سارے سلسلے کی ہے ایک ہسلا بزائی ہے ایک یہ ہسلا بزائی کر رہے ہیں یہ ہسلا بزائی کر رہے ہیں کہ کسی جگہ سے ہسلا بزائی آتی ہے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے تو یہ ایسا کہ اس نے جو ہسلا بزائی کی ہے اس سے دل درہ ٹھنڈا ہوا لیکن نیچرل ہے بندے کی جب آپ کی کوئی ہسلا بزائی کر رہے گا نیچرل ہی تو پر وہ خوشی ہوگی مگر اس میں یہی بات ہی سامنے رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو نعمتیں دی ہیں اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اسے اللہ کی طرف سے لینا یہی ہمیں شریعت کی تعلیم ہیں اور اگر اسے آپ نے اپنی ذات کا کوئی کمال سمجھ لیا تو یہی سمجھنا کہ یہ کمال یہ آپ کی ذات کا ہے یہ سمجھنا پھر زوال کا سبب بھی بن سکتا لیکن خوشی کس فرد کے غصہ نہیں ہوتا وہ آپ نے جو کہنا ہے کہ وہ جذبات اصلا میں نے بہت پہلے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک عبارت پڑی تھی جو واز و نصیت سے متعلق آپ نے کہیں لکھی ہے آپ نے لکھا ہے کہ وائزین کے لیے آپ نے لکھا تھا جو بیان کرتے ہیں لکھا تھا کہ اگر تو دیکھے کہ تیرا کوئی بھائی آگ میں گرتا پڑ رہا ہے اللہ 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 تو اس کو بچانے کے لیے تو کس طرح اپنے لفظوں کو بنا سوار کر بات کرے گا یا تو ایک بے اختیار اور ایک جذباتی کیفیت کے ساتھ اس کو بچانے جائے ارے بھائی ارے گر جاؤ اس کو روکو یہ کیسے لائے نا کیا ہوگا آپ کو دیکھیں وہ کیا ہوگا جب آپ کا ایک تصور بن دے گا خدا ناکہ صاحب یہ دیکھئے کہ آپ چھت پر گئے اور آپ کا بچہ بیر منڈیر کی چھت کے کونے پر کھڑا ہوا ہے اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی بچانے گا لپچیں گے آپ تو ایک کیفیت ہوتی ہے جب کسی کو جھلتا دیکھتے ہیں تو کیفیت ہوتی ہے کسی کو یوں وہ تک کیفیت ہوتی ہے تو جیساں بھال ہوتا ہے اب مطلب کہ وہ ساتھ جیساں بھی وہ ہے میرے رب کا کلام ہمارا سے چلا ہے تو جائے اس میں وہ کیفیت کا وہ اللہ کا نہیں ہے اس میں وہ چیز نہیں نہیں وہ اللہ کا نہیں ہے اصل میں بیانات وغیرہ پھر اس میں بھی اپنے اپنے دیکھیں مزاج ہوتا ہے تو کبھی بعضوں کے انداز بڑے مطلب کہ وہ اس انداز کے نہیں ہوتے تو وہ ان کا بھی بیان لوگ پسند کرتے ہیں سنتے ہیں ماشاءاللہ سوفٹ انداز ہوتا ہے بعضوں کے انداز میں کچھ جذباتی انداز بھی ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اپنے پر ہوتی ہے اب یہ کہ ہر ایک ایک اپنا انداز ہے اللہ تعالیٰ کس کا انداز کبول فرمال ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمیں اخلاص اختیار کرنا چاہئے آپ انداز کو ہم بیس کیوں بنائیں ہم اخلاص کی بات کریں پھر دوسرا یہ کہ دیکھنا ہی ہوتا ہے بساو قضی امیر سنت نے جو ایک مدنی سوچ اتا کی ہے کہ آپ نے بیان تو کیا لوگوں نے پسند بھی کیا چینجز کیا آئی آپ نے میٹر بہت زبردست ڈیلیور کیا اور بڑے مطلب کہ چن کر آپ نے مدنی پھول جس کو نکات کہتے ہیں نکال نکال کر آپ نے بیان کیے لوگ اش اش کر اٹھے آپ کے مواد کو سن کر لیکن الٹی میٹلی نتیجہ کیا نکلا واوا بہت خوب تعریف یا کوئی بے نمازی نمازی بن کر بھی گیا کوئی داڑی منڈا داڑی والا بن کر گیا کوئی ماں باپ کا فرمان ماں باپ کا فرما بردار بن کر گیا کوئی شراب سے توبہ کر کے کھڑا ہوا کوئی جوے سے توبہ کر کے کھڑا ہوا نتیجہ باز کا باز کا نتیجہ تو نکال نائے نا ہم ہم فرقہ ملاماتیہ سے نہیں ہیں یعنی کہ ہم ایسے کام نہیں کرتے جس سے لوگ ہم کو ملامت کرتے رہے ملامت کرتے رہے ہم اپنی نفس کو سزا دیتے رہے ہم ایک ایسے انداز پر رہے ہیں کہ لوگ ہماری بات کو سنیں اور سمجھیں اور ہم اپنے انداز میں ایسی چیز پیدا کریں سخصیت میں ایسی کشش پیدا کریں کہ لوگ قریب آئیں کیونکہ تبلیغ اس وقت تک نہیں ہو سکتے کہ جب تک لوگ قریب نہیں آئیں گے اور قریب آ کر جب تک لوگ اثر قبول نہیں کریں گے تبلیغ کا مقصد بھی صحیح معینوں میں پورا نہیں ہوتا تو اس کے لیے ریفنیٹلی کہ اپنے ایک سب ہے آپ کی انداز آپ کا تصور بیان میں آپ کا تصور کیا ہے جیسا آپ کا تصور بنتا ہے نا ویسے ہی آپ کی جذبہ رہنمائی کرے گا اب یہ ہے کہ کچھ کالز کی جانبی بڑے ہیں ناظرین میں ہمارے ساتھ آتے ہیں آپ کے سوالات بھی چلتے رہیں گے میں جارہاں ناظرین میں شامل ہوتے ہیں بلکل لیں بلکل لیں دعوت اسلامی کے سیکڑوں ہزاروں مبلغین ہیں وہ فالو کرتے ہیں بسا اوقات جو ہمارے بڑے ذمہ داران ہوتے ہیں بلخصص آپ ہو گئے نگران پاکستان کابینہ حاجی شاہد ہو گئے ابو البیان حاجی ادھر اتاری ہو گئے تو آپ ہیں پھر خود امیر اہل سنت ہیں شہزادیں ہیں بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ وہ کوپی کر رہے ہوتے ہیں کوپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں زائد سے بات ہمارے ہیں کیے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں بزرگوں کی نکل کرنا ان کے الفاظ کو بیان کرنا ان کے انداز کو لینا ہم پسند کرتے ہیں اور یہ مطلب اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ بھی اس کو بڑھاتی ہیں لیکن بیان کے حوالے سے بالخصوص میں چاہوں گا کہ آپ کچھ رہنمائی فرمائیں کہ ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے امیر سنت کو ہی کوپی کرنا چاہیے اور جب مجھے چوک اجتماد کا جب ہمارا سسلہ چلا تھا روڈ اجتماد کا میرے جب بیدان اور روڈ اجتماد کے سسلہ شروع ہوا تھا تو اس وقت میں نے امیر سنت کے وہ بیانات نکالے تھے جو امیر سنت روڈوں پر کیا کرتے تھے ان بیانات کو سن کر میں نے کئی اپنے بیانات تیار کیے تھے اس وقت اگر آپ امیر سنت کے بیانات سن لیں گے اور آپ کا وہ ایک جوش اور ایک ولولہ اور ایک کیفیت جب آپ سنیں گے تو پتا چلے گا امیر سنت نے اپنے اس دور میں جب آپ کی اس وقت عمر چالیس پہنٹالیس سال کی ہوا کرتی تھی یعنی جب میں دعوت اسلامی کے مدنی معاہل میں آیا تھا تو میری میں نینٹی ون میں دعوت اسلامی کے مدنی معاہل میں آیا تھا اور امیر سنت کی ولادت کی جو سن اسوی سن کہلاتا ہے وہ کموبیت پچاس سنیں اسوی ہے تو امیر سنت کی اس وقت کی عمر ہوئی فورٹی ون فورٹی ون فورٹی ٹو تو اس وقت سے لے کر اگر آپ آگے دس وارہ سالوں کا آٹھ دس سالوں کا امیر سنت اس وقت بھی ہے یا اس سے پہلے کہ زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے دیکھ لیں قبر کی پہلی رات دیکھ لیں اور تین قبر دیکھ لیں آپ نے پہلا بیان کونسے سنا تھا امیر سنت جہنم کے خطرات وہ بیان پہلی دفعہ بھی پورا سن لیا ہاں کیسے کیسے تھی اس وقت جو وہ بیان کوئی سنے تو سی تو پتا چلے کہ امیر سنت کی اس وقت جو کیفیت اور وہ جس کو کہتا ہے عربی گھوڑا جب دوڑتا ہے تو کتنی مطلب کہ اس کی رفتار ہوتی ہے اور امیر سنت کی اس وقت ایک ردم ہوتا تھا بیان کا وہ ردم اپنی مثال یوں جاتے تھے جہاز ارتا بیان کا اور سیدھا اسلامی بھائیوں کے قلبوں پر لینڈ کرتا ملتان سنت کے جب ملتان اجتماع اثر و مغرق درمیان بیانات ہوتے باپا باپا بیان ہوتا تھا اثر و مغرق درمیان ہوتا تھا اثر کی نماز کے بعد تلاوت ناشریف اور پھر سنت بھارا بیان اس بیان کو امیل سنت سمجھے کہ یہ رنوے والا بیان نہیں تھا یہ ڈیریک یوں اڑتا تھا اور یوں ہتم ہو جاتا تھا پک پر ہی ہائی پیٹ جس کو کہتے نا اسلامی بھائی نے وہ بیان امیل سنت کے سنے نہیں ہیں جب یہ بات ہوتی سدھر جاؤں اچھا نگان شورا جب میری آپ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی کچھ ملاقات یاد رہی آتی ہیں پہلی ملاقات خاص طور پر یاد رہتی ہے جب میں آپ سے پہلی ملاقات ملا تھا نام کے ساتھ میری پہلی ملاقات ہوئی تھی مجھے وہ یاد ہے آپ کچھ بتائیں کہ چلے تیلی ملاقات جب میں نے بیان سنا نام میری سنت کا دکھا نہیں تھا ہمارے قاری عبدال رزاق ہوتے ہیں خیرہ در میں وہ درست دیتے تھے فیضان سنت کا رمضان مبارک میں ہم لوگ مسجد میں پہنچ جاتے تھے زہر میں افتیک ہے تو ان سے پھر وہ مراسم پیدا ہوئے انہوں نے بیان دیا پھر وہ بیان میں اثر قبول کیا بیان پھر ان کے مرید بننے کی انہوں نے ترقیب دلائی تو میں پہلی مرتبہ شہید مزید خاردر کراچی پاکستان میں میں عزی روا اثر و مغرب کے در میں امیر سنت وہاں پر عموما ہوا کرتے تھے اثر کی نماز پڑھاتے تھے مغرب تو وہیں ہوتے تھے مغرب بھی نماز پڑھاتے تھے اور اس جورہ ملاقات بھی ہوتی تھی میں نے بیعت کی وہیں بیعت بھی ہوتی تھی پھر نکل گیا تھا ہاتھ پہ ہاتھ ہاتھ تک بیعت کرنا یہ بیعت کیلئے ضرور نہیں اگر شورہ بنی تھی تب بھی نہیں آئی تھا شورہ میں بھی آئیں گے چادر پکڑ کے بھی ہوتے بیعت کی سلسلہ چادر پکڑ کے بیعت ہوتے ہمارے یہ علم نہیں تھا کہ بیعت ہوتے کیسے ہم نے کہا کہتا جو دورہ بیعت ہوتا مرید پیر اتنا تو پتا تھا پیر صاحب ہوتے پیر صاحب ہوتے پیر صاحب بنالی اچھ پھر کیا ہوا جب آپ کی ملاقات ہوئی ملاقات ہوئی بات کی بات میں کرنا تھا میں کر لی آپ جو انہوں نے کرنا تھا انہوں نے کرنا تھا پہلی ملاقات کیا ہوئی لیکن سب بات اگر ایسے ہی چلی جائیں گی تو انہوں نے کبیل تو کہ دیا ہوگا نا تب یہ تک پہنچا دیا ملاقات میں کیا بات ہوئی تھی یاد رہی آتی ہے میں یہ جان جارہا تھا اصل میں میری ملاقات تو یوں اور نڈی طور پر این ملاقات کیا تھی تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن جس کو کہ امیر سنت نے اپنی انفرادی ملاقات اپنی انفرادی صحبت سے نوازہ وہ مجھے یاد ہے دعوت اسلامی کے محل مانے کے بعد وہ یہ تھا کہ امیر سنت اپنے ہچکے فام بھر دیئے تھے 92 کی بات کر رہا ہوں اور پھر پتہ چلا گیا چل مدینہ تو پتہ تو چل مدینہ تو کیا ہو سکتے تھے تو پھر امیر سنت گلزارہ بھی مسجد ہے اس کے پیچھے آپ کی ریائش ہوتی تھی میری مسجد کی صرف بلڈنگ میں ریائش تھی امیر سنت کی مسجد کے اس طرف ایک مکان میں ریائش تھی تو اس سے تھوڑا سمجھے کہ تقریف ایک کلومیٹر پہلے امیر سنت تھی ہائی رو ڈبا گاڑی جس کو کہتے تھے تو آپ اس سے اتر گئے اور میں ایک اسلام بھائی کے ساتھ ہمارے اس نگران ہوتے تھے بلال اتاری تو میں ان کے ساتھ موٹر سائکل تھے اس پہ بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے اتار دیا ہو گی کو انڈیس نہیں نہیں تو آپ میرے سنت مجھے کندے پر آت رکھ کر پیدل لے کر چلتے رہے پھر سمجھے کہ تقریبا میرا جتنا بھی بائیو ڈیٹا تھا کم و بیش میری پورا وہ انہوں نے حاصل کر لیا کبھی میں رویا دھویا بہت کچھ کیا چل مدینہ ہو جائے لیکن آخری ملاقات ہوگی امیر رسول مل اس میں کیا بات ہوئی آخری ملاقات میری آخری ملاقات میری آج صبح سونے سے پہلے ہوئی ہے آج ہم سونے سے پہلے آخری ملاقات ہوئی یہ ملاقات ہوگا سلسلہ جاری رکھے شادو آباد رکھے برکت اعتا فرمائے مدنی دیکھیں مزید کچھ کالز ہیں دو کالز ایک ساتھ لے لیں بلکہ تین لے لیں منہ یہاں پر سوالت کا سلسلہ جی جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اسلام بات سے وحید احمد ارث کر رہا ہوں اس وقت ما شاء اللہ ہمارے پیارے نگرین شورہ لبیق میں حاضروں کا پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں آپ کی برگاہ میں ایک آجزانہ سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کو اکثر یوکے اور سفر اور سوش فریقر کے ممالک میں سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے وہاں بیانات کرتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ کے اکثر بیانات بھی ہوتے ہیں کہ مدینہ شریف کی حاضری اور مکہ شریف کی حاضری اور آپ اس میں بہت افسردہ بھی ہوتے ہیں اور روتے بھی ہیں لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نہ مدینہ شریف جاتے ہیں نہ مکہ شریف جاتے ہیں بلکہ آپ جا سکتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس سیڈ پہ کیوں نہیں جاتے کیونکہ اس کا جواب ارشاد فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سائل محترم اول تو یہ کہ اللہ تعالی آپ کو جیسا خیر دے آپ نے کول کی اسلام آب سے مجھے آپ مدینے جا سکتے ہیں یا مدینے جاتے ہیں مجھے جانا نہیں مجھے چلنا ہے جب جانا ہو تو کی بات الگ ہے اور چلنا ہو کی بات الگ ہے چلنا یہ کہ امیر سنت کے سات چلنا ہے جانا یہ ہے کہ عمل سند ہو یا نہ ہو جانا ہے تمنا یہ ہے تو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم مجھے میرے پیر و مرشید کے ساتھ وہاں پر آنے کی اجازت عطا فرمائیں تو میری جذبات یہ ہیں کہ میں بہت گناہ گار ہوں بہت گناہ گار ہوں اتنا گناہ گار ہوں کہ میں کیا بیان کر وں میں چاہتا ہوں کہ میری استبار کی بھی حاضری عمیل سنت کے ساتھ ہو میں کعبہ دیکھوں ان کے ساتھ دیکھوں میری حاضری ان کے ساتھ ہو جب میں عرفات کے میدان میں حاضری دوں تو ان کا ساتھ ہو ان کے دامن میں چھپ کر میں اپنے تو یہ میری ایک تمنہ ہیں عرضو ہیں اور آپ دعا کریں میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی دعا کریں کہ یہ تمنہ عرضو پوری ہو اور مجھے امیر سنت کے ساتھ مکہ مکرم اور مدینہ مناورہ کی حاضری نصیب ہو جائے استاد ہو ماباب ہو حتار بھی ہو ساتھ یوں حج کو چلیں اور مدینہ دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ نہیں کہ آپ کیوں نہیں جاتے جانا اسی کے لئے ہے جس کو اجازت ملے گی بارگاہ رسالت سے آپ دعا کریں کہ مجھے اذن مل جائے اور جو عرض ہے جو تمنا وہ میں ارز کر دی کتنے حج کی ہیں کتنی مرتبہ حاضری مدینہ ہوئی آخری حج میں دو ہزار ایک ممیل سنت کے ساتھ کیا بات ہے سبحان اللہ تو مزید کالز کی جانی بڑھتے ہیں دیکھتے مدینہ مل اللہ 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 وبرکاتہ اللہ 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 صدیق عطاری ہے میں ساؤتھ کوریا کے شہر انچر سے آئس کزا ہوں میرا نگران شوری مدد اللہ 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 کیسے لیا جس بھرا اس کو پوچھے کہ کیسے بھرا لیکن کاس برطن بنانا پھر اس کو کاس لے کر آنا یہ تو آپ بھی جانتے ہیں جو برطن لے جو اگر جوابات ایسے آئیں گے تو پھر تو ہمیں رابطہ کرنا پڑے گا کہیں اور تو آپ کریں رابطہ اچھا اچھا بات اگر مولانا اگر میرے سے گفتوں کو آپ کا کہیں آلہ سطح پہ رابطے کا سبب بن سکتی ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے دل کو خوش ہیں اس نعمت کو سمجھتے اور اس کے دوام کی دعا کرتے ہم آپ کے لئے سیکمنٹ بھی لیکنے میں نے اور میرے جیسے سجاجہ نے کتنے ہوں گے انہوں نے یہ تو کوئی بھی نہیں کہے مورید کے مجھے پیر سے محبت نہیں ہے الحمدللہ میں نے امیر سنت کے وجود سے محبت کی ہے مجھے ان کی ایک خالص ذات مجھے ان سے محبت ہے خصوصیات الگ ہیں کسی نے محبت کی ہوگی ان کے لباس کو دیکھ کسی نے محبت کی ہوگی ان کے کسی اور عداؤں کو دیکھ کر تو ان کے بیانات کو دیکھ کر تو ان کے دم درود کو دیکھ کر کس طرح مذہب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ نہیں کرتے پیتے ایسے ہیں تو کوئی نہ دل کو لگتی ہے اور بندہ کسی نے کسی عددہ پر فیدا ہو جاتا ہے لیکن اب اس کا کیا کرے جو عددہ پر خود وجود پر فیدا ہو نا یہ تو سیکھنے علی بات اب یہ پیر ہوتا تو جامع شرائط ہے میں وہ بات نہیں کروں گا جو شریعت سے تجاوز کر جائے شریعت تعلیمات سے تجاوز کر جائے وہ اللہ مجھے محفوظ رکھے جامع شرائط جامع شرائط پیر جب مل جاتا ہے تو اس کا جامع شرائط ہونا ہی اس سے محبت کرنے کے لئے کافی ہے اب اس کی خصوصیت اور مزید بہت ہیں وہ خصوصیت اس محبت میں اضافے کا تو سبب بنے گی مگر اصل اگر آپ کو پیر کی ذات سے محبت محبت مطلب دس جگہوں سے پھٹی پہنے مثال دے رہا ہوں اور الٹا کپڑے پہنے اور ترہ ترہ کی حالت ہو اور اگر کلین شیئے ہوئے پونے بھی بنی ہوئی ہے ملتے ایسے اور بولتے میں مدر صاحب کا مرید ہوں تو اس کو دیکھ کر پیار آتا آتا جس کا علم نگرانے شورا کو بھی نہیں اور وہ طریقے کار کیا ہوگا اس میں ہوگا کہ ہم مدنی کو سوٹی کرتے ہم چاروں نے مل کر ایک شخصیت کا انتخاب کیا ہے اب اس کا طریقے کار کیا ہوگا نہیں ایک اور اضافہ کر لیں پانچ نے مل گئے پانچ نے مل کر ہمیں کتنے ہوں گے سلمان بھئی مہروز بھئی گیارہ سوال ہوں گے گیارہ سوال بھئی بلکہ دس سوال یہ امیر سنت نہیں کیا یہ کن سعی اس طرح تو امیر سنت لب کہنا لب بھئی جو بھئی سوال نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں بتا دو یہ بھی نہیں کہہ سکتے گیارہ سوال کرنے بیچ میں کہیں بھئی بھئی جو والا جملہ آپ نے کہا تھا لب بھئی وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں لکھتے رہے سوال جی ایک سوال ہو گیا مرد جی دو سوال ہو گئے چاہے پینے کی جال سے کاؤنٹر نہیں چل درہا اس پہ بسکٹ بھی کھا سکتے سوال میں ہم دے دیں گے سائری حیات سے متصف بھی ہیں مرد بھی ہیں ان کا تعلق پاکستان سے جی ان کا تعلق بابو مدینہ سے آپ پہنچ نہیں والے میں تو بھائی بند کر دیں وہ پہلا والا صحیح تھا کہ نہیں پہنچ پہ رہے جی جی نعم بابو مدینہ چار سوالات ہو گئے ہیں ہاں جی آج ہمارے اس سلسلے میں ان کا ذکر مبارک بھی ہوا ہے نہیں ابھی تک ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے اشارت ہوا ہے اشارت نعم لے کر نہیں یہ کہ اس کو یوں لے لی نا نعم لے کر نہیں ہوا نہیں ہوا نعم لے کر نہیں ہوا کتنے سوالات ہو گئے پانچ یہ کسی بڑی شخصیت کے شہزادے کہلاتے ہیں یہ کسی بڑی شخصیت کے آپ سوال چینج کرنا چاہیں تو ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں آپ چینج کرنا چاہیں نہیں یہ موقع کسی بڑی شخصیت کے شہزادے کہلاتے ہیں بابو نے فرمائی رہی ہے بابو نعم حضور آپ کو کہنے میں کیوں اتنی حیاء آ رہی ہے نہیں بابو کے پیچھے ہیں جی ٹھیک ہے اب ہی بھی ٹھہر جائے ہیں دستو پورے ہونے کتنے سوال ہو گئے چھے ہو گئے چھے ہو گئے یہ چائے پینے سے پھیل ہی نہ بتا دیں نہیں چھے سوالات ہو گئے ہیں یہ شخصیت ہیں تو بڑی شخصیت 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 ہی ہوں گے یہ بڑے ان کے شہزادوں کے ساتھ بڑے کا لفظ لگتا ہے بڑے شہزاد ہیں نہیں ان کے شہزادوں کے ساتھ بڑے شہزادے کا لفظ نہیں لگتا نہیں لگتا لا ہو گیا نا ابھی تک نہیں پہنچے کتنے سوالات ہو گئے ہیں ساتھ ہو گئے ساتھ ہو گئے دیکھیں یاد رکھئے گا آپ نے مجھے فرمایا ہے کہ وہ کسی بڑی شخصیت کے شہزادے کہلاتے ہیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا ان کو بڑی شخصیت سمجھنا بھی ضروری ہے وہ آپ کے نزدیق ہوساتا کہ بڑی شخصیت ہو میرے نزدیق بھی وہ بڑی شخصیت ہونا ضروری ہے وہ آپ کے نزدیق نہیں ہمارا اس نظر یہی ہے بلکہ یقین یقین ہے کہ آپ کی بڑی شخصیت ہے میری نزدیق بھی ہمارے نزدیق بھی یہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی اب آپ وہ سلمانے کو چھوڑنا ہو جائے دور تو کروں گا نہیں نظری کو بڑی شخصیت ہیں تو ہم نے جواب دے دیا ہاں جی ہیں تو سوال تو ہو گیا نا آٹھ سوال ہو گیا آٹھ ہو گیا اس وقت دو رہ گیا نہیں تین آخر میں تو نام بتانا ہے سوال کرنے نا واضح میں نام بتانا ہے نہیں نہیں گیارہ نے آپ نے کہا چھو بڑی شخصیت بھی ہیں اور ان کے شہزادہ بھی کہا جاتا ہے یہ آپ نے پوچھا نہیں شہزادہ کہا جاتا ہے بڑی شخصیت آپ نے یہ پوچھا تھا کیا ان کے شہزادے کو بڑا شہزادہ کہا جاتا ہے نہیں میں نے پہلے یہ پوچھا تھا کہ کیا ان کو کسی شخصیت کا شہزادہ کہا جاتا ہے میں نے یہ پوچھا تھا اگر یہ تھا تو پھر تو جواب نام ہے لیکن مجھے جو یاد ہے میں نے پہلے یہ پوچھا تھا کہ کیا ان کی شخصیت کو شہزادہ کہا جاتا ہے نہیں سلمان میں بڑھ رہے آگے سلمان میں بڑھ رہی آپ اگر سوال چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کو گلتی تقریم کریں گے تو میں سوال تبدیل کروں گا یا تو یہ ریورس لے لیں مجلس والے پیچھے چلے جائیں میں نے یہ سوال کیا تھا جو مجھے یاد پر رہا ہے کہ کیا اس شخصیت کے مطلب ان کو کسی شخصیت کا شہزادہ کہا جاتا ہے یہ الیک سوال تھا میں نے یہ کیا تھا آپ نے کہا دال تھا یہ تو نام تھا شخصیت کا شہزادہ کہا جاتا ہے یہ تو نام ہے اور بڑا کہا جاتا تو آپ نے کہا نہیں نہیں آپ نے فرمایا کہ ان کے شہزادے کو بڑا کہا جاتا ہے آپ نے کہا شخصیت کے شہزادے کو بڑا شہزادہ کہا جاتا ہے تو میں نے اس پر یہ جواب دیا تھا ان کے شہزادے کو بڑا شہزادہ نہیں کہا جاتا جواب ہو گیا سلامiek کلمlier کے ایسی بیٹے فشتہ کریں گے یہ تو میں نے پوچھتا ہے تک ان کا تعلق باب المدینہ سے دوسرے سوالات میں نے یہ بھی پوچھ لیا تھا کہ ان کا تعلق باب المدینہ سے آپ نے یہ تو کہہ نہیں سکتے آپ نے مجھے کہا تھا کہ وقت نہیں چل رہا ہے آپ چائے بھی پیئیں بسکر بھی کھائیں سوال بھی کریں آپ ملابی رہیں آپ سوال کا جواب جانے میں آپ سوالوں کے سوالات کر جا رہے ہیں آپ مجھے یہ کہیں کہ کیا آپ نے سلسلس سے پہلے مجھ سے یہ سلسلہ ڈسکس کیا کیا آپ نے مجھے اس کا کوئی فارمیٹ بتایا کوئی طریقہ کار پر بات چیت ہوئی کوئی ٹائمنگ پر بات چیت ہوئی جب جو بھی ہے کہ سب اپن ہیں تو پھر کس چیز کا بات جب ایک چیز مطلق چلئے تو مقیت کیوں کرتے ہیں مولانا اگر نہیں کر رہے نا مقیت مترق کا اصلاح کبھی کبار فرد کامل پر بھی ہوتا ہے مدنی کے سوٹی کا تو آپ پہلے سے ہی فارمیٹ جانتے ہیں یہ تو آپ نے فارمیٹ خود ہی بدلائے نا کہ نہ گھڑی چلائیے نہ ٹائم چلایا کچھ بھی نہیں چلایا کلے ہماری اصلاح ہوگئے آئندہ ہم اس طریقے جائیں گے آپ ٹائمنگ چلا کر مجھے پابند کر دیتے کہ یہ ٹائمنگ ہے یہ ایک اصلاح کا طریقہ ہے ٹیک لے کی بات یہ ٹے ہوگیا آئندہ ہم ٹائم ترقیب بات ہیں کوئی مرسہ نہیں آئندہ ہم یہ کریں گے تب نا تو پہلے چلے کے بات بات کریں گے یہ کی اصلاح ہونا ہے کہ نہیں ہونا اچھا یہ باب المدینہ کے بھی ہیں یہ ظاہری حیات سے متصف ہیں مرد ہیں پاکستان سے تعلق ہے باب المدینہ سے ان کا تعلق ہے بڑی شخصیت کے شہزادیں ہیں اور یہ ماشاء اللہ سوال پوچھ چکے ہیں چھوٹا شہزادہ کہا جاتا نہیں کہا جاتا دیکھ نہیں یہ جواب چھوٹا شہزادہ نہیں کہا جاتا میں جی سمجھا رہا ہوں آپ فس جائیں گیا نہیں نہیں ہم تو سج بولنا فسیں اور نکلیں ہم سج بولنا اپنی دانیس میں ہم سج بولنا نہیں تو آپ کو پوچھنے سے پہلے تو اتنی معلومات بھی مضبوط ہونی چاہئے کہ پھر آپ کا بولنا چھوٹا شہزادہ چھوٹا شہزادہ بھی نہیں کہا جاتا یہ ہیں کسی بری شخصیت کے شہزادے تو نہ ان کو چھوٹا شہزادہ کہا جاتا ہے نہ ان کو بڑا شہزادہ کہا جاتا ہے آپ اس پر قائم ہیں بڑا شہزادہ بھی بات نہیں آرے یار باب باب یہ تو بہت رہی جانے ہیں کیوں وضاحت کرنے ہیں وضاحت کرنی پڑے گی سلمان بھئی وضاحت کرنے ہیں آگے کیسے بڑھوں گا میں تیجی وضاحت نہیں دیکھیں سلمان بھئی آپ کی کرو یہ کیونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جس طرح میں سمجھ رہا ہوں جو سوالات کا انداز ہوگا اور جو شخصیت پوچھی جا سکے گی اس انداز پر تمہیں اس سبت بڑھ رہا ہوں میں تو تنظیمی طریقہ کار کو فولو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں خاطرہ ہمیں بھی یہی ہے کہ آپ بڑھ رہے ہیں جب ہی تو جواب دے جی میں ہمیں پریشانی ہوگی اپنی عقل کو کم اور طریقہ کار کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں پرابلم تو یہی ہے کہ آپ اس طرح تیزی سے بڑھ رہے ہیں مجھانٹ کے سوالات کا گیا بہر شہزادہ کہا جاتا ہے کیا وہ جانشین ہیں بس گیارہ سوال پورے ہوا گئے گیارہ سوال پورے ہوا گئے وہ کہتے ہیں پہلے پوچھا کرتا آپ نے مناہ کیا اب ہاں کہا ہے میری سوال کو تنسلے کے بعد دم کی جائیں بہر شہزادہ کہا جاتا ہے اب یہ جانشین میں اب ہے کیا وہ جانشین بھی ہیں جو کانٹا کم بہتن دکھائیں وہ دہتا اچھا لگتا ہے اب ادھا ٹرک نہیں ہے ان کا نام ہے سبحان اللہ اللہ کی عقل میں اضافہ فرمائے کیا ہے یہ برکتتا اچھا ویسے بات بتائیں کہ آپ کتنے سوال میں پہنچ گئے تھے شخصیت تک یعنی کون صاحب نے سوال کا جواب لیا اور آپ پہنچ گئے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں صحیح سمجھا رہا ہوں پہلے ہی سوال ہوں چھٹے یا ساتھویں سوال شخصیت کی بیٹے سے آپ سنجھے گئے تھے پہلے چلا میرے سنت کی طرف اور پھر ایک سوال کے جواب میں ایسا جواب آیا کہ پھر میں چلا ان کے شہزادوں کی طرف اب شہزادوں پہ پہنچا تو میں نے چھوٹے بڑے شہزادے کی تو واقعی ایک بڑے شہزادے مشہور ہیں ایک چھوٹے شہزادے مشہور ہیں ان کو یہی ہمارے ہم کھا جائے چونکہ میں ہمارا پورا سلمان بھے اور میں جو گفتو کر رہے تھا مدنی چینل یہ ہے تنظیمی طریقے کار کے مطابع چلنے والا تو میں اتنا بمان تھا کہ ما شاء اللہ یہاں کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہوگا جو تنظیمی طریقے کار سے ہٹ کرو تو مجھے پھر تنظیمی طریقے کار کو بھی دیکھنا پڑا کہ تنظیمی طریقے کار یہی ہے کہ بغیر کس کا پوچھا جائے گا پھر مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ نے کہیں مجھ سے میرے ہی بچوں کے بارے میں نہ پوچھا ہو گمان ہوا اس لئے میں نے آپ کو یہ سارات کی کہ اس کو میں خود شخصیت تسلیم کرتا ہوں تب جا کر یہ آئے گا کہ وہ شخصیت کی بچے ہیں یا نہیں ہیں آپ کے نظر اگر کوئی شخصیت ہے بھی اگر میں اس کو شخصیت تسلیم نہیں کرتا تو میں کیسے پہنچوں گا تو یہ وہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ نہ میں شخصیت نہ میرے بچے شہزادے شہزادے شاہوں کے ہوتے ہیں سگوں کے نہیں ہوتے اب ہم دوسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جو ہے مرحلہ ہے سیگمنٹ ہے مرحلہ کر لیں اس کو مختلی مراحل میں آپ نے بنایا ہے ہم توڑا تھا یہ چلیں آج ہمارے ساتھ نگرانے شروع ہیں ایک شیر جو سلمان بھئی معلوم کریں گے انداز کیا ہوگا سرفات باپو معلوم کریں گے ہمارے محروض مندنی معلوم کریں گے پہلے ہم بڑھتے ہیں سلمان بھئی کی جانے سلمان بھئی کیا انداز ہوگا شیر کا کیا معلوم کریں گے بسے نگرانے شروع عبدالحبی بھائی کا مندنی مقابلہ ہوا تھا تو کون جیتا تھا تائے ہو گیا تھا لیکن آج دیکھتے ہیں لفظ آئے شیر کے اندر علاوی اور وہ شیر ہو امام اہل سنت کا اور دوسرا وہ ہو بھی منکبر اور کس بہر میں ہو کس بہر میں ہو یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا سان یہ علاوی شیر یاد نہیں ہے علاوی آتا ہے منکبرد میں مگر مجھے شیر یاد نہیں ہے اچھا کوئی آدھا پچڑ نمی میں کہتے ہیں آدھا پچڑا بھی چل جائے جائے علاوی لے رہے ہیں ہے تیرہ آخر میں تیرہ کا آتا ہے ہے تیرہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تیرہ والا جو ہے نا وہ ردیف اسی میں ردیف کافیہ کیا کہلاتا ہے اسی میں ہے اور گوھسے پاک کے منکبرد کا یہ شیر ہے علاوی کا اس میں شیر ہے کہ گوھسے پاک کو علاوی کی طرف جو نسبت حاصل ہے وہ ہے لیکن مجھے شیر یاد نہیں ہے علاوی می نباوی فصل بطولی گلشن حسانی پھول حسینی ہے مہکنا تیرہ ماشاءاللہ آپ یاد کر کر آدھا یہ سپیشلی میں سپیشل سے یاد کر کے آئے تھے ایک بات دن میں آئی تو میں تو بھائی سپیشلی لکھ کر لائے ہوں سرفیاز بابو اب بھی اگر آپ کہیں گے کہ پڑھ کر یہ شیر دوبارہ پڑھیں بول دو میں نہیں پڑھ سکوں گا علاوی علاوی می علاوی می نباوی فصل نباوی فصل بطولی گلشن بطولی گلشن حسانی پھول حسینی ہے مہکنا تیرہ آپ بھی یاد کر کے آئے تھے حضرت آپ بھی یاد کر کے آئے تھے پنجتہ نے پاک سے گوست پاک کی نصف بیان کی گئی ہے سرفیاز بابو کی جانب آتے ہیں جی سرفیاز دائی جواب بروست ہے آپ کا ماشاءاللہ نہیں اچھا شہر لائے تھے بسکٹ کھائیے اگر مائک بائک نکلنا جاو ہے تو آپ کا ماشاءاللہ چلیں نگران شورہ سے عرض یہ ہے کہ دوسرا مصرہ پہلا جو اس کا مصرہ ہے سعیدی علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ صلاة السلام مصطفیٰ جانے رحمت پلاک و سلام میں سے ایک شیر ہے اس کا پہلا جو ہے وہ ایک صحابی کا نام ہے اور ان کی کچھ مطلب نسبت وغیرہ ان کا لقب وغیرہ ہے دوسرا مصرہ میں پڑھ رہا ہوں پہلا مصرہ اگر کیا شان ہے باپو یہ زینت قادریت پلاک و سلام زینت قادریت پلاک و سلام پہلا مصرہ یاد نہیں ہے پہلا مطلب نہیں ہے یاد ان کو بسکر دیتے ہیں آپ سارے شیر یہ سے لے کر آج جیسے آپ نے آج میرے دہن میں ایک اور سوال یہ تھا کہ آج جیسے آپ نے بہت ایکسکلوزف واقعہ بہت زبردست واقعہ جو سنائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق وہ جو آپ نے خچر اور وہ بڑا خوبصورت جو سنائے تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کوئی شیر آپ کے ذہن میں ہوں اگر یہ نے چینج کر دیا جی جی سوال چینج کیا کیوں جناب ابو حریرہ کے حسد وہ جام شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو پھر گیا سوال اللہ آجے اس کا پہلا بتا دوں مصرہ جو میں لکھ کے لکھا ہے تھا مجھے بھی یاد نہیں تھا حضرت حمزہ شیر خدا و رسول زینت قادریت پلاک و سلام مہروز مدنی کوئی بھی ایسا شیر سنائیے کسی کلام کا جس میں قرآن آتا ہو لفظ قرآن آتا ہو کوئی بھی شیر کوئی بھی شیر یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے سبحان اللہ جواب درست ہے اس پہ بسکٹ نہیں ملے اس پہ بسکٹ نہیں ملے جواب میرا درست ہے آپ تو درست دیں اور درست ہی دیں تب بھی آپ ہی دیں گے تب بھی میں ہی دوں گا آپ کے پاس بسکٹ کو کھانے کی اجازت ہے اللہ آپ کے کہنے پہ گھاتا ہوں مرحبا جی باپو اچھا جی ساقل قومی آخر ہم شربا ایک ایسا شیر سنائیے جس کا پہلا لفظ تیری اور اس کا جو دوسرا مصرہ ہے اس کی ابتداء بھی اس کی ابتداء تیرے سے ہوتی ہو پہلا لفظ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو آگیا ادھر جو آگیا یعنی کہ دوسرا مصرہ ہے اس میں تیرا آنا جو اس میں تیرا ہے پہلی میں تیری اچھا پہلا مصرہ میں پہلا لفظ تیری ہو ٹھیک ہے دوسرے مصرہ میں تیرا دوسرے میں پہلا لفظ تیرے تیرے اپنے محول میں پڑھا جاتا ہے آپ نے بھی پڑھا ہے سنا ہے میں آسان لائے ہوں میں آسان لائے ہوں میں آسان لائے ہوں جب میں انتخاب کر رہا تھا تو میرے ذہن میں بات تھی کہ آپ نے اس کو پڑھاوا بھی ہے اور سناوا بھی ہے کافی مرتبہ سنا ہوگا پڑھا ہوگا پہلا لفظ تیری دوسرے میں دوسرا جو مرتبہ ہے اس کا پہلا لفظ جو ہے وہ تیرے تیرے یا تیرا تیرہ نہیں تیرے تیری اور تیرے اگر آپ بولیں گے کچھ دیر کے بعد آسان کر دوں گا چلیں بولیں نہیں کچھ دیر بعد ہوگی کچھ دیر چلیں اس میں میں تھوڑا سا اور نظیت آسان کر دیتا ہوں آدم علیہ السلام کا جو ہے اس میں لقب کے ساتھ تذکرہ ہے صفی اللہ شیر بتا رہا ہے لیکن نہیں یاد آرہا بجراغ لفظ بھی ہے شیر کے اندر آپ کیوں آرہے ہیں ہم آئیتے ہیں آپ کے شیر نہیں نہیں آپ کوئی جادت ہے سنا رہے ہیں آپ سنا رہے ہیں ٹائم بچا رہا ہے اب وہ آپ لوگوں کا میں اب اتنی دیر غور کروں گا اتنی دیر میں کتنا ٹائم نہیں کر رہا ایک کو نبی علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے نجیج اللہ نجیج اللہ یہ بھی اس میں ہے چلیں آپ سنا دو یہ شیر مجیب نہیں آتا نہیں آتا بابو آپ بھی سنا دو بابو تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا تیرے صدقے سے نجیج اللہ کا بیڑا بجرہ سر گیا یہ نہیں آتا بجرہ سر گیا اب چلیں کول کی جانے باتیں ہماری تو گفتو کو جا رہی ہے اب دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین نگرانے شورہ سے کیا بات معلوم کرنا چاہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حسن عزا تاریخ مصردار آباد فیصلہ بات سے بات کر رہا ہوں سلسلہ لبی میں حاصل ہوں بہت بہت اچھا ہے اللہ عصرہ و جل نگرانے شورہ کو شاد و عباد رکھے نگرانے شورہ سے عرض ہے کہ آپ گھر میں کون کون سے کام کر لیتے ہیں کچن میں انشاءال فرما دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ مدینہ مدینہ سوال ہے مدینہ مدینہ کیا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے گھر بیٹے ناظرین میرے گھر میں داخل ہو گئے آپ بھی تو داخل ہو جاتے ہیں میں تو بیٹھا ہی وہاں گئے اور ابھی لازٹ ٹائم کیا کیا تھا گھر میں کیا کام کرتا ہے اور ابھی لازٹ ٹائم کیا کام کیا تھا یہ باپو نے کرتا ہے کبول میں تھوڑا کچن سے میرا ہی واسطہ تعلق رہتا ہے امیسا کے دوپر میں اگر گھر تاخل سے جاتا ہوں اور مجھے کھانا کھانا ہے تو میری روٹین یہ ہے کہ میں گھر والوں کو اٹھاتا نہیں ہوں اور میں فریچ کھل کے دیکھتا ہوں کہ کیا ہے کچھ نہ خوش تو اندازہ ہوتا ہوں کہ بھی کھا ہوں تو وہ کچھ اندازہ ہوتا ہی ہے کچھ بھی نہ ہو تو پھر میں مکھا نکال لیتا ہوں ڈبلوٹی نکال لیتا ہوں کھا لیتا ہوں کچھ بھی نہیں چھوڑا کچھ بھی نہیں چھوڑتا ہے وہ بھوک لگے تو تو آدمی کہا جو بھی حلال طیب ہوگا کھائی لے گا لیکن اٹھاتے نہیں ہیں گھر کو چائے بنا لیتے ہیں اچھا لاست ٹائم کیا بنایا تھا ابھی ارز کرتا ہوں اور کھانا نکال کر پھر گرم کر لیتا ہوں گرم کر کے پھر کھا لیتا ہوں یہ سب کر لیتے ہیں چائے خود بنا لیتا ہوں یہ چھوٹی موٹی چیزیں کر لیتا ہوں کونسی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے اس کا طورہ اندازہ ہے مجھے یہ ہو جاتا ہے اندازہ تو لاست ٹائم یہ تھا کہ امیل سنت تشریف لائے تھے ابھی جمعہ کو گھر پر تو ایک چیز ہم بنائی تھی میمان بھی تھے کچھ اسلام آئی بھی تھے تو مجھے جو آخری جو اپنے چولے کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کرنا یاد ہے وہ ایک چیز چولے پر چڑی ہوئی تھی اس کو فائنل راؤنڈ اس سے کھیلنا یاد ہے یہ وہ بنا رہا تھا اور امیل سنت پھر وہ نیتیں بغیرہ جو کروائے رہے تھے ہمیں وہ کھانا پر آخری اس کو فائنل مراہل سے گزار رہا تھا میں تو وہ چیزیں بنا کر پھر میں رکھ رہا تھے اس وقت کیچین میں میں اپنا کام کر رہا تھا ہمیل سنت کیا بنا رہا تھا کبھی کھانا پکایا کھانے کو فائنل راؤنڈ دیا تھا کھانا پکانا اس سچ مجھے یاد نہیں کہ میں انڈا بنا لیتا ہوں اگر انڈہ تلنے کے آپ مجھے کہیں تو میں انڈہ تل لوں گا انڈہ اُبال لوں گا یہ چھوٹی موٹی چیزیں کر لوں گا انڈہ اُبال نا انڈہ اُبال نا وہ خدیب بن جاتا ہے بابو اپنے کو میند کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی آپ پانی رکھ کے انڈہ ڈال کے چولا جلا دو واقعی کام تو سارا چولی نہیں کرنا ہے انڈے نے اپنا کام کر لینا ہے آملیٹ نہیں بنا پائیں گے بنا لوں گا آملیٹ بنا لے گے اور چائے خود بناتے ہیں چائے خود بنا لیں گے انشاءاللہ اللہ بیسہ ہے کہ نوروں میں بھوک لگی ہو تو اپنا کام کر لوں گا اچھے چلیں ہم پرانے جتبا تو معلوم نہیں کریں باقیہ گھر والوں کو بھی چکا اندازہ ہوتا ہے تو الحمدللہ چیزیں گھر میں فریج میں اس انداز سے رکھی بھی ہوتی ہیں کہ میں آ کر نکالوں تو اور تب ایک گھر والوں کو بھی میند بنا ہوا ہے اچھے یہ سہری جو تھی وہ مطلب جو بغداد بھئی وہ لکھے جا رہے تھے اس میں چائے اور جو پاپڑ ہوتا ہے نا چائے روٹی اور پاپڑ روٹی اور پاپڑ تو اب مجھے یہ انہوں نے بتایا کہ آپ کو مطلب یعنی آپ کو یا گھر والوں بغداد کو بھی یہ ہماری پیوری نہیں ہے مطلب کہ وہ پیٹرن ناشتوں میں سے ناشتہ کھانا میں سے کھانا ہے کہ وہ چائے کے اندر روٹی بھگو کر وہ کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ پاپڑ لے رہتے ہیں پاپڑ یہ مہمنوں کی گجراتی مہمن ہوتے ہیں ان کی گزہ ہوتی ہے سیکے وہ پاپڑ یہ بھی انداز ہے آپ کا ماشاء اللہ یہ محسوس انداز ہے آپ کا اچھے یہ اشارہ سنوائے ہم پرانا جدول تو آپ سے معلوم نہیں کرے کل سے لے کر اب تک کا جدول اگر ہمیں پتا جلے کیا کیا کام آپ نے اپنی ایک دن کے محسوسیتے بنائیں جو بتا سکتے ہیں اس فرمان میں یہ سوارا آپ کے جدول میں تھا جو آج مجھے بٹھا کر آپ نے کرنا تھا ہم ہمارا آپ کو اپنی مرضی سے چل رہے ہیں مدہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے دیکھیں جی ایک ہماری رسٹرکشنز ہیں تنظیمی رسٹرکشنز ہمارے مدنی چینل کے حدود ہیں حدودوں کی حدود ہیں ہم ان سے باہر نہیں جا سکتے اس کے اندر رہ کے ہم جہاں نہیں بھی جا سکتے ہیں گراؤنڈ بیا باؤنڈری کے ساتھ آتے رہتے ہیں پتہ ہیں کیا کیا تحفظات ہیں لیکن کل ہفتے سے لے کر اب تک کہ آپ رتین معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو کل تو یہ تھا کہ ہفتے کو آپ شروع پیر سے شروع وہ پیر پہ ختم ہو جائے مرشید سے شروع کرتا ہوں مرشید پہ ختم کرتا ہوں مدینہ مدینہ تو کل صبح و فجر کے بعد امیل سنت کے ساتھ کچھ مشاورت کا فیصلہ رہا پھر امیل سنت نے جامیت المدینہ اس میں بدنی چینل براہ راست بیان فرمے دس بچ کے دس منٹ پر تو تقریباً سارے گیارہ پونے بارہ بجے میں فارغ ہوا اس کے بعد کچھ دیر کے لئے آرام کیا پھر زہر کے بعد مدست المدینہ لیل بنات کی اسلامی بہنوں میں جو پردے میں جمع ہوئی تھی ان میں بیان تھا اس بیان کے ختم ہونے کے بعد مدینی چینل میں ایک مدینی مشورہ تھا مدینی مشورے کے بعد پھر رات کو مدینی مذاکرہ تھا کھانا مگری کے بعد کھانا بغیرہ کھایا مدینی مذاکرہ تھا مدینی مذاکرہ سے پہلے بیان ہوا پھر مدینی مذاکرے کے بعد پھر ہمارے جو ادنان حاجی ادنان مرہوم کے گھر والے آئے تھے ملیر میں جو مسجد کی جو چھت گیر گئی تھی ان میں جو مدنی منہ شہید ہو گئے تھے ان میں سے ایک رشتے دار آئے تھے والی صاحب بھی آئے تھے وہ تھے اور ہمارے اور بھی کچھ موضوع شخصیت آئی تھی مدنی مذاقعہ پھر ان میں حضری تھی صلاة و سلام ختم ہوتے ہی میں اوپر چلا گیا تھا ان کے ساتھ کچھ بیان کا سلسلہ چلا ملاقات کا سلسلہ چلا پھر ان سے فارغ ہو کر پھر کچھ امیلے سنت کے ساتھ چند لمحوں کی مشاورت رہی پھر کچھ ادول تے کرنا تھا پھر سو گیا فجر فجر پھر اٹھ کر پھر امیلے سنت کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی اور آرام کے رات کو چند گھنٹے پھر فجر کی نماز پڑھ کر ہم اور امیلے سنت کے ساتھ مل کر پیر طریقت سید شاہد رب العقص صاحب قادری مدازل العالی ان کافی علیل ہیں کافی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفایا بھی تو مکہ میں ہسپیٹل میں امیلے سنت کے ساتھ ہم ان کی یادت کی لے گئے تھے اللہ حق فجر کے بعد فجر کی نماز کے بعد وہاں سے پھر ایک اور مقام پر ہم گئے کہیں جانا تھا پھر وہاں گئے پھر وہاں سے باپسی ہوئی تو پھر تقریباً سمجھے کہ نو سارے نو بج گئے تھے اس کے بعد پھر کچھ دیر آرام کیا زہر پڑی کچھ کھایا پیا اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا ہوں یہ اب تک کی روٹین تو میری یہ دو یا تین ہمارے سامنے یہ آپ کی ایک روٹین بنی ہوئے اس ٹائم یہاں پر اس ٹائم یہاں ہیں اب جسے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو منع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جسے کہ رشتے دار ہیں آپ کے بھی ایک ہلکہ عباب ہوگا آپ کے بھی دو سے عباب ہیں عزیز اقربہ ہیں رشتے دار آپ کو فون کر رہا ہے آپ سے باتچیت کرنا چاہ رہا ہے اب ایک جگہ پہ آپ نگرانے شورا بھی ہیں اور ایک جگہ پہ رشتے دار بھی ہیں تو اب وہ فون کر رہا ہے آپ فون مل نہیں رہا تو آپ کی جیسی مصروفیاتیں اس کو دیکھتے ہو تو یوں انداز ہو رہا ہے پہلے وہ مدنی چینل دیکھتے ہوں گے آہ لائیو بیٹھے ہیں ابھی بات نہیں ہو سکتی تو ایسا بھی ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ آپ کا فون اٹین نہیں ہوتا تو ہم ٹی وی آن کرتے ہیں تو اگر آپ ساتھ یا تو میں مدنی چینل پر ہو گئے یا مدنی مش ہوئی انڈرسٹی بھائی یا تو اگر اس وقت کو فون کرے گا تو میں اٹین نہیں کر سکوں گا نہیں کر سکتے اور بیسے میرا نمبر سب کے پاس ہے نہیں میرے خاندان میں بھی سب کے پاس میرا نمبر نہیں ہے تو لیکن میرے رشتے دار اصلاح میں ہم وہ لوگ کہیا ہے بپو کے تنظیمی ذمہ داری جو بھی صحیح خاندان و گھروں میں تنظیمی ذمہ داریاں نہیں بنتی میں اپنے ماموں سے جا کے ملتا ہوں تو میں وہاں بھان جاؤں کیا بات ہے میں چچا سے جا کے ملتا ہوں تو وہاں میں ان کا بھتی جاؤں میں اپنے بچوں سے ملتا ہوں تو وہاں میں ان کا ابو کیا بات ہے سبحان اللہ تو میں اپنے بھائی سے ملتا ہوں تو میں چھوٹا بھائی ہوں میرا بڑا بھائی ہے ہم دو بھائی ہیں میں اپنے والد سے جا کر ملتا ہوں تو میں ان کا بیٹا ہوں میری ماں تو دنیا سے رخصت ہو گئی ہے اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے اسی طرح جب میں اپنی کھالا سے جا کر ملتا ہوں تو میں ان کا بھانجا ہوں تو یوں مطلب کہ الحمدللہ میں نے اپنے رشتوں میں اپنی ذمہ داری کو کبھی شامل نہیں گئے میرے کزن ہیں تو کزن کے ساتھ ملنے جلنے کا انداز ہمارا یہ نہیں ہے وہ اپنی طرف سے پورا الحمدللہ ان کا ایک اپنا لعاظ و مروت کا انداز ہے لیکن ہمارے اس میں نہیں ہے بیلس کی کیا بات ہے وہ ایک دیفینٹ بات ہے آپ کی ذمہ داری اپنی جگہ پر سی فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے گھر میں یورو جیسے بچہ رہتا ہے جب تمہیں لوگ باہر دیکھیں تو تمہیں مرد پائیں تو گھر میں رہنے کا رشتہ داروں میں رہنے کا وہاں پر پروٹوکول ہوگا وہاں پر اتنا رکھ رکھا ہوگا تو گھٹن پیدا ہو جائے گی یعنی میرے گھر کے اندر اتنا رکھ رکھا میں رکھوں گا تو گھٹن پیدا ہو جائے گی تو مطلب بچے کیسے کھول کر بات کریں گے آؤٹنگ وغیرہ پر جاتے ہیں بچے نہیں کوئی سی ہمارے آؤٹنگ کیا ہوگی کوئی نارمل سی کہیں کبھی 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 تفریح ہمارا میں کہیں باہر کھلی فضا میں جو آدمی نکل نہیں پاتا کھلی فضا میں کھلی ہوا میں اسپیشلی پاکستان کے اندر میں باب المدینہ سے باہر نہیں جاتا کسی شہر کے اندر اور یہاں سے اڑ کر میں مل سے باہر جاتا ہوں تو جو سیکیورٹی ایشیوز ہیں تو ایسی حالت میں اگر کہیں کہیں نکل بھی گئے تو وہ ہمارا نکلنا کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں جو گاڑی سے اتر نہیں سکتا ہے اگر آدمی تو اتر کر کوئی ایسا نورمل ہی کل لے تو اکہ دکھا چند ایک ویڈاوٹ اینی آنانسمنٹ اور بہت ہی زیادہ ایک ریئر ریئر کیسیس ہیں اور بہت انڈیویجل کیسیس ہیں کہ کہیں نکل گئے کہیں کر گئے اب جیسے ہم صبح ہو کر آگے تو آپ کو کیا پتا چلا میرے رکل آپ تینوں کو پتا چلا ہوگا باپو کو چونکہ خبر مدنی خبر بیان کے باپو کو صبح پتا چل گیا ہوگا انہوں نے مدنی خبروں میں ریکارڈنگ کر لی ہوگی تو لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں پتا چل دی یعنی اس وقت میں گیا تھا اگر میرے گھر والے میری فیملی اس وقت اگر مدنی چینل دیکھ رہے ہیں میں نہیں جانتا تو میرے گھر والوں کو پتا چلا ہوگا کہ صبح ہم کہیں گئے تھے ان کو بھی مارے ساتھ پتا چلا ہے ان کو آپ کے ساتھ مدنی چینکہ نہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ کو بھی سب کے ساتھ پتا چلے گا یہ ایک الگ بات ہے وہ جو سسلے کے بعد ہونا ہے وہ بات کی بات ہے لیکن یہ ہماری روٹین ایسی ہے تو یہ پسند دیا آپ کو یا یہ سیکیریٹی کے کچھ مینرز ہوتے ہیں کر واپس آنے کے بعد چونکہ ٹائم ایسا تھا جاتے ہوئے تو میں نہیں بتا سکتا کسی پسند کسی نے یہ بھی پوچھا تھا کہ یہ نگران شورہ سے پوچھے گا کہ سمندر وغیرہ یہ وہ آوٹنگ کا جو ابھی بات ہوئی ہے تو آپ کو پسند بھی ہے جانا یا مطلب پہلے پسند تھا لیکن اب ذاتی طور پر پسند نہیں ہے مطلب ذاتی طور پر اب وہ دلچسپ یعنی مزہ ہی نہیں آتا مزہ تو جب جاؤں گا تو پتا چلے گا آتا ہے کہ نہیں آتا لیکن اب وہ ہوتی نہیں کہ ایک بیزائر ایک خواہش ہوتی ہے ایک تمنا ہوتی ہے کہ یہاں جاؤں وہاں جاؤں تو اب وہ تمنا نہیں ہے ایک زفر میرا دل تھا شاید افریقہ کے کسی ملک میں میری عادری تھی یا یورپ کی کسی ملک میں عادری تھی تو وہ پورا ایک جزیرہ تھا کہتے ہیں شاید یورپ یورپ کا کوئی ملتشہ یورپ کا سب سے بڑا جزیرہ کہلاتا ہے یا کسی اور ملک کا سب سے بڑا جزیرہ کہلاتا ہے تو جب میں میں تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا اس گاڑی میں بیٹھا ہوا تو اس میں مطلب میں سمندر کو سرچ کیا سمندر کا بیان تو میں دیکھ رہا تھا سمندر کے بارے میرا دیل کہا کہ میں سمندر کی طلب جاؤں اتر کر اور سمندر کے بارے کھڑے ہو کر ایک مدنی چینہ کے ناظرین کے لئے ایک مدنی گلدہ سا ریکارڈ کروا لوں کہ سمندر کے ساتھ کھڑا ہوں سمندر بھی دیکھ لیں گے اور گلدہ ستا بھی ذہن یہ بنا کہ کوئی بھی کسی کو کیا پتا کہ اس تو ٹوٹل کھالی ہے میں کیسا بھی بزادے کرتا پھر ہوں گا لیکن عموماً سمندر کے ساحل کے پاس ایسا ماحول ہوتا نہیں جو میں نے موقع کیونکہ وہ بلکل صبح صبح کا ٹائم تھا پجدر کا ایک وقت یعنی سمندر ہی تھا بس سمندر ہی تھا مٹی تھی اگر میں جاتے تو شاید میں ہی ایک انسان ہوتا باقی میرے ساج ہوتے وہ ہوتے باقی وہاں بظاہر کو مخلوق بھی نظر نہیں آ رہی تھی مجھے لیکن دیکھنے والوں پر مگر یہی نہ کہ وہ جائیں تو اب ماحول ایسا نہیں ہے اس لئے اب کہیں یوں جانے کا جی نہیں چاہتا جائیں تو جدولے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہاں جائیں گے اس لئے کہ پہلے آپ نے ایک مزال وغیرہ میں شوکین وغیرہ تھے تو آپ نے وہ بھی سیکھا ہوتا کیا کہتے ہیں اس کو کراٹے کراٹے بنا رہے ہو یہ بنا رہے ہو یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ کیا تھا بیلت تھے کچھ آپ کے لئے کالے اور پیلے کچھ اس کے سامنے یاد تو آتی ہوگی نا اس کی کراٹے یوں لڑتا تھا وہ سکھا تھا جب سکھا تھا وہ مدنی ماحول میں آنے کے اب وہ بھی ختم ہو گیا ختم نایٹی ون کی بات جو سیکھا تھا اس سے کبھی اس لائف میں فائدہ ہو رہا ہے کہ ہاں کبھی یہ دعویٰ تو لگ جاتا ہے نہیں دیکھیں یہ مارشل آٹ ہے یہ ایک میز لڑنے کا نام نہیں ہے مارشل آٹ کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کا نام ہے ایک اعتماد پیدا کرنے کا نام ہے مارشل آٹ چیلنج قبول کرنے کا نام بھی ہے تو اس وقت کیوی بعض چیزیں جس کا تعلق لڑائی جھگڑے سے وہ ماردھار سے نہیں ہے اس کا تعلق ذہنی اور قلبی کانفیڈنس ڈیولپ کرنے سے وہ چیزیں میٹر کرتی تھیں تو دیفینیٹلی اس وقت کی بعض چیزیں آج کام آتی ہیں بیان میں سے نہیں بعض چیزیں کام آتی ہیں لوگ کیا کہیں گے ہمیں کیا ہوگی وہ ایک کانفیڈنس ڈیولپ کروایا جاتا ہے اس ٹیم پر چلیں جی ناظرین کو بھی شامل کرتے ہیں ہم سارے پانچوں میں ہمارے ساتھ مدینی چینل کے ناظرین ہیں پانچوں میں بھی بیٹیرہ سوچ رہا ہوگا ہماری باری کب آئے گی یہ چار بیٹھے میں ناظرین کو میں ہی ارز کر دوں کہ یہ پورا سلسلہ ان کے سپرد ہے اگر آپ کی کورس ایک بھی نہیں چلتی تب ہی میرا کوئی قصور نہیں ہوگا جو ڈسکشن کرنی ہیں ہم کچھ بقت نہیں کرنی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعیلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شموند ازاد تاری ہے قادر پر رہاں مدینہ تولیہ سے عرض کر رہا ہوں آج کا سکسہ لبیک الحمدللہ عام گریلو معاملات پر بڑے پیارے پیارے مدنی پھول مر رہے ہیں گرانشورہ سے عرض ہے کہ گریلو معاملات نے آپ نے کہاں سے سیکھا ہے جیسے پی ایچڈی کی ہوئی ہوتی ہے گریلو معاملات کتنے بڑے ماہر تو یہ اپنے کہاں سے تربیت حاصل کی ہے یہ ذرا انشاء فرما دیں اور کال دیئے مزید ایک تو یہ ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس لئے میں حاضر ہوں میں نگران شورا اور دیگر اسلامی بھائیوں کی آمن مرحضہ نگران شورا اور دیگر اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ میرے لئے ولاد مزینہ کی دعا فرما دی دیئے اور نگران شورا سے سوال یہ ہے کہ ما شاء اللہ آپ پیر و مرشد امیر علی سنت سے دیگر اسلامی بھائیوں کی نسبت بہت زیادہ فریع ہو کر بات کرتے ہیں کیا وجہ ہے کیا پیر و مرشد کے زیادہ قدید ہیں جواب ارشاد فرما دی دیئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزین نگران شورا سے عرض ہے کہ آپ دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے آپ کی جنگی کا کیا معمول ہوتا تھا خورمتاریز یاکور سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ نگران شورا آج کا سلسہ لبائک محاضر ماشاءاللہ بہت پیارا ہے نگران شورا سے میرا سوال ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نیکی دعوت دی جائے تو وہ آگے سے مزاق مسکری کرتے ہیں ان لوگوں کو کیسے نیکی دعوت دی جائے لبائک کا مطلب ہی میں حاضر ہوں سلسلہ کا نام ہے لبائک لیکن چونکہ ہر ایک لبائک کے معنی نہیں جانتا لہذا ہم نے اس کے آگے اس کے معنی لکھ دیں گے میں حاضر ہوں تو اب بتائیے سوال کیا تھا جی پہلا سوال یہ تھا گھلو معاملات کی آپ نے اتنی مہار پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کیا کیا ہوئے جو شک گھر میں رہتا ہے آتا جاتا ہے خاندان اور معاملات کو قریب سے دیکھتا ہے ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی تجزیہ ضرور ہوتا ہے دیکھیں مجھے موقع ملتا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر اپنا جو بھی دیکھا بھالا ہے وہ بیان کرتا ہوں جس کو موقع ملے گا وہ اپنی زندگی کا نیچوڑ اپنی زندگی کا دیکھنا بیان کرے گا تو اب چونکہ ایک پھر تنظیمی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ کئی لوگ اپنے گھرے لوں مسائل کا کسی نہ حل یا مسائل ڈسکس کرتے ہیں تو یہ بھی یہ پتہ چلتا ہے اس سے بھی تجربہ حاصل ہوتا ہے تو ابزار زندگی کے اٹھالیس سال سنتاریس اٹھالیس سال گزار لیے تو وہ سارے چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر کچھ اوبزرویشن بھی بعض وقت کلوز آئی سے ہو جاتی ہیں تو یہ سارے چیزیں سامنے آتی ہیں باقی اس کا کوئی کورس ہوتا ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا کس کا کوئی کورس ہوتا ہے یا اس کا کوئی سیکھا جاتا ہے لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو کچھ سمجھا سیکھا وہ بیان کر دیا جائے ماشا تو یہ بس اتنا سامنے گھریزو امور اچھے انداز سے چلا لیے جائیں اس حوالے سے دعوت اسلامی کوئی کورس کرواری ہے کورس تو نہیں ہو رہا لیکن میں نے نیت کی ہے کہ اس طرح کے کچھ چیزیں شروع کروں مثال کے طور پر ایک سلسلہ شروع کرنے کا ذہن ہے جس میں صرف صرف ہم جو شادی شدہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جوڑیں ان کو دعوت دیں گے ماشا اسلامی بہنوں کو ہم نیچے ہمارے ملاد حال ہے تیخ خانہ اس میں جمع کریں گے اسلامی بھائی اپن مزید میں جمع ہوں گے یا کہیں اور یہاں جمع ہو جائیں گے اور صرف شادی کے بعد کی زندگی کو کیسے خوشگوار بنایا جائے اس پر بیان کرنی کی میری نیتیں ان دونوں کے درمیان صرف ساس اور سسر کو دعوت دی جائے ان کی عمریں بڑیوں یہ ضروری نہیں ہوتا اسی طرح مطلب کے مختلف گھرے لیو طبقات چاہتے ہیں یعنی جہاں بھی فریقین بنتے ہیں جہاں فریقین بنتے ہیں ان کو دعوت دی جائے اور ان مضمور پر بھائی کیونکہ ہمارے یہاں آج کل گھر ٹوٹنے کی پرسنٹیج زیادہ بن رہی ہے تو یہ میرا ذہن بناتا کہ میں نے ایک ملک کی خبر پڑی تھی کہ اس ملک کی اندر اسلامی ملک ہے اس ملک کی اندر طلاق کا رشو بہت زیادہ تھا تو وہاں پر شادی شدہ جوروں کو گھر کیسے چلانا ہے اس پر ان کے وہ ہوئی تربیت کے سوچلے ہوئے گورنمنٹ لیول پر اور میں نے خبر پڑی کہ اس کے بعد اس ملک میں پینٹیس فیصد طلاق کا رشو کم ہو گیا اس سے میری یہ سوچ مدنی ذہن بنا کہ اس پر ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گھروں کے ٹوٹنے کی پرسنٹیج بہت اچھی بات اس کو ہم کم کر سکیں اور میاں بی بی کے درمیان تعلق بہتر ہو سکے ساس اور بہو کا بھی کرنے کا ذہن ہے کیونکہ ایک طرف ہمارے سامنے ایک ایسا بیٹا بیٹا ہو جو ایک سامن تو بیٹا بھی ہو دوسری رخ پر وہ شہر بھی ہو ایسا بہت یہ بہت وقت مظلوم ہی ہوتا ہے اس کو لیا جائے اور بھلے ساس اور بہو ہمارے پاس پردے کے آلت میں بیٹھی ہوئی ہوں تاکہ جب یہ گھر جائیں تو خوشی خوشی گھر جائیں چینجنگ دونوں طرف سے ہے یہ نیتیں ہیں تاکہ گھر امان کا گہوارہ بنا رہے ہیں بیش کی چیز ملانے والی بھی ہوتی یا جزا کرنے والی بھی ہوتی اب کیا انداز اللہ ہمارے حال پر رہنگ پر یہ میں نے نیتیں کی ہیں لیکن ہم اس کو عملی جامعہ پہنانے میں کب کامیاب ہوتا ہوں یہ اللہ ہی بہتر ہے اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں دوسرے سوال سے پہلے ایک اور چیز ہے دعوت اسلامی کی مرکزی مجل سے شورا کرکون حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب التاری حفظہ اللہ تعالیٰ غالباً سوٹ افریقہ سے ہمارے ساتھ ان کو صرف میں شامل کیلیتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدالحبیب بھائی آپ کوئی نگران شورا سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کوئی اسی بات جو آپ دونوں کے درمیان ہو تو کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو پتا چلیں نگران شورا سے کوئی سوال کریں آپ بھی سوال یہ ہے کہ ہمیں وہ واقعہ سنا دیں کہ جب ایران سے اراق کے بورڈر پر پیدل ہم سفر کیا تھا اس وقت کیفیات کیا تھی اور وہ کیا ہوا تھا ذرا کچھ آپ اپنے الفاظ میں سنائیں تو میرا خیال ہے مدنی چلنے کے ناظرین کے لئے کافی ضجلس بھی کا باعث ہوئی خوشگوار سب میں یہ واقعہ ہے اس وقت جب ہم بغداد معلہ میں گھوسے پاک کی مزار پر حضری تھی کربلا ہماری حضری تھی تو یہ سب حضریوں کے بعد جب ہم اراق سے واپس آ رہے تھے تو سبردست بارش تھی اور بارش میں پھر ہم اراق کے بارڈر پر آئے سبردست بارش تھی اور رات دیر ہو چکی تھی تو وہاں تو آپ کو عبدالحبیبہ کو یاد ہوگا کہ بس بھی ہماری کیچڑ میں دھس گئی تھی اور وہ جلاتا تھا تو بس یوں گھومتی تھی اوہو اللہ اب یہ کہ ہم اراق کے بارڈر سے تو ہم نے اسٹم لگا لی ایکزٹ کی لیکن وہ ایکزٹ کی اسٹم ابھی لگی نہیں تھی انہوں نے کہا کہ ضرور نہیں ہے کہ ایران کے بارڈر کو رات دیر ہو گئے ایران کے بارڈر پر کوئی نہیں ہوگا تو یہاں سے ایکزٹ ہو جائے گی دوبارہ وہاں پر کوئی ہوگا نہیں تو پھر آپ جاؤ گے کہاں مدینہ اللہ تو اب یہ کہ تقریباً ہم پچاس ساٹھ اسلام بائی ہوں گے اس پورے کافلے میں تو اب یہ کہ ایران کے بارڈر پر کوئی رات کوئی ہے یا نہیں ہے اس کا پتہ کسے چلے تو پھر جو ہمارے جو امیرے کافلہ تھے انہوں نے کہا کہ عمران تو لبیق آجا عبدالعبیب آپ دونوں جاؤ دیکھ کر رہا ادھر کونے اچھا سردی خیرات بہرش اندھیرہ اللہ اور اور بورڈر وہ انٹرنیسٹر تیریٹری کہلاتا ہے نہ اس ملکہ نہ اس ملکہ اب ادھر بھائی چلو میں اور عبدالعبیب دونوں جا رہا ہے لبیق امیرے کافلہ گی تھا جا رہے تو راستے مجھے تو پتا نہیں تک انٹرنیسٹر تیری بولتے کس کو ہے یہ تو نام بھی بھی نہیں سنا دا اب دل عبدالعبیب میرے کو بولا کہ عمران تم کو پتا ہے کہ یہ کونسا راستہ میں کہا کونسا راستہ ہے وہ ادھر اگر اپنے کچھ ہو جاوے تو کھو اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا وہ بھولے گا یہ میرانی ہے وہ بھولے گا یہ میرانی ہے اچھا لیکن تھا وہ راستہ گھلتا نہیں ہم کو بلکل انتہیرہ گھپ اور سائن کوئی مطلب آواز نہیں بھولی اسٹوفان بھو کا عالم تھا بھو کا عالم تھا اور وہاں بورڈر پر گئے تو وہاں اب دروسہ روشنی نظر ہے بورڈر پر دربادہ بجاؤ تو ادھر کچھ بات نہیں آرہا مالی کہا یہاں خوصباق ہوں ادھر کو ہوئی تھی تھوڑی دیر کے بعد اندر سے کوئی سویا ہوگا ہوگا ہم نے اس سے معلومات کی اب دوبارہ جانا ہے ایسا تھوڑی دیگا ہم وہاں سے کوئی انٹروکوم کریں گے پھون کریں گے ادھر سے ہوا جائیں گے پھر چل کر دوبارہ ہم ہراک کے بورڈر پر آئے پھر وہاں سے یہ لے کر چلے تو یہ ایک ایسا بیت کا ایک دیوریشن تھا جس میں عبدالعبی بھائی نے کہہ سکتے ہیں کہ صحیح معنیوں میں ڈر آنے کی پوری کوشش کی اور پورا مطلب انہوں نے سہما دیا ابھی بھی یہ کرتے ہیں مشکل ہو جائے گی لیسے آپ ڈرنے والے لگتے ہیں گرانٹے تھی کہیں ڈرنے تو ڈر ڈر ہیں گا ڈر ڈر اسی کیفیت کا نام ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے یہ سب سے بڑا ڈر ہے جو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے آپ کی عبدالعبی بھائی کی رشتے داری کیا ہے یہ پتہ معلوم ہو جائے عبدالعبی بھائی آپ کی ہماری رشتے داری پوچھ رہی ہے ہم آپ اس میں قزن ہیں نگرانے شروع اور میں آپ اس میں قزن ہیں اللہ تعالیٰ کا کروڑ تو آپ کو جو راستے میں آپ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو پتہ تھا کہ یہ سب ایسا ایسا راستہ ہے تو ایک نئے نئے اسلام بھائی کو یہ ساری باتیں کرنے کی کیا ضرورتی بھائی صدی سی بات ہے جی آپ کو اگر نے باپس آنے بھائی جان تو یہ معلومات باپس آنے کے بعد بھی دی جا سکتی دی دوران راستے پر گئے تھے پتہ ہے وہ راستہ کیا دا تو آدمی ایسا ہوتا ہے اچھو ایسا راستہ تھا یعنی جاتے ہوئے دل چھوڑا کر دیتے کھول دیتے یہ راستے میں انہوں اچھا بجے بتا کر کہ وہاں ڈرخ ہو فتم ہو گیا تھا نہیں ان کو ایک پٹن مل گیا تھا کہ میں بھی کہاں پر رہا ہوں یہ بھی کہاں پہ ہے ایک شہر ہے تم نے بھی میرے ساتھ اٹھا ہے خوش ہوں کہہ رہا ہے شوق میں تنہا نہیں ماشاءاللہ دوسرے سوال کی جانب آئے بلال ہیں بلال بیٹے ہیں میرے پونے تین سال کے عمر تو ان سے میں نے پوچھا کہ حاجی صاحب سے آپ کیا سوال کرو گے وہ آپ کو جانتے تو انہوں نے ایک سوال پیش کیا تھا میں چاہتا ہوں وہ آج ہی کر دوں گھر سے شروع کر رہا ہے دو تین چلیں آپ انہوں نے پوچھا کہ یہ بتا ہے بیٹے اگر دیکھ رہوں گا تو ان کے کان کھڑے ہوگا دل جو ہی بھی ہو جائے انہوں نے کہا میں آج ہی ساتھ پوچھے مگا آپ کے کپڑے کون لاتا کپڑے کون لاتا آپ کے یعنی اس کو یوں کر لیں کہ آپ کی ضرورت ضرورت کی اشیاں نہیں وہ یوں ہو چکا ہے کپڑے درزی لاتا درزی سیتا درزی لاتا مجھے درزی کے پاس جانے کی اور کپڑے لینے جانے کی حاجت اب نہیں پڑتی اندرس چیننگ ہو چکی ہے اور یہ کئیوں کے سادسہ ہوتا ہے یہ کہ آپ کی زندگی کا معمول کیا تھا میرے سنت کے آپ قریب ہو کے بات کرتے کہ مرید جب بات کرتا تو پیر کے ازن سے بات کرتا اللہ اللہ سبان اللہ اب جس کو جتنا پیر جو جتنی گنجائش پیدا کر دے مرید کی کیفیہ پیر کے دست میں ہوتی ہیں دست مبارک ہوتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی فریکوینٹ بات کر لیتا ہے کوئی بہت اپنایت کے انداز میں بات کر لیتا ہے پیر کا بھی اپنے مریدین کے ساتھ انداز ہوتا ہے کسی سرکار صلی اللہ علیہ وآلی کا اپنے صحبہ اکرام کے ساتھ مختلف انداز تھے صدیق اکبر اور فاروق عظم رضی اللہ عنوہ کے ساتھ مختلف انداز تھا سید عثمان بہت انٹرنل اور ایک بڑا انڈیویجل ایک بڑا پرسنل کانٹیک ہوتا ہے یہ اس چیز پر ہوتا پیر جب مرید کیلئے گنجائش رکھتا ہے مرید کو یہ ضرور ستنا چاہے کہ گنجائش پیر کی طرف سے ملی ہوئی ہے اس کو اپنا کمال نہ سمجھے سمجھے مدنی ماحول میں آنے وہ دیکھنا تو کوئی جیسے ایک عام نوجوانوں کی روٹین ہے اس لئے اتنا زیادہ نوجوانوں سے متاثر ہونے معاملہ نہیں ہے کیونکہ تقریبا ہم مدنی ماحول میں آنے سے پہلے بہت کچھ کر چکے ہیں تو یہ مختلف انداز کے اسلام بھائی آتے ہیں جو مدنی ماحول میں نہیں ہوتے ان کے کپڑوں کے اور ان کے بولنے کے اور ان کے تفریہات کے جو انداز بڑے مختلف ہوتے ہیں تو چونکہ ہم اپنے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے ایسے بہت سارے کام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری بڑی بڑی گیجننگ ہوتی تھی گمنا پھرنا آنا جانا تو یہ ہوتا تھا تو مدنی عبادت میں بزار دیں موقع یہی ہے جنت کمانے کے لئے جنت پانے کے لئے نیکیاں کمانے کے لئے آخرت کے لئے کچھ کرنے کے لئے کوئی دوسری زندگی نہیں ملے گی کہ یہ زندگی ہے تم اس بار مر جاؤ گے تو تمہیں دوسری زندگی ملے گی دنیا کی جس میں تماشے گمنے پھرنے اور جو کچھ اس وقت زندگی کا انداز تھا اور پھر آخرت سوار نے کہے جو مدنی سوچ دعوت اسلامی کے ذریعے ملی اور بہت ساری چیزیں ملی تو وہ چیزیں آہستہ آہستہ ریموو ہوتی گئیں اب یہ کہ وہ یہ کہ زمانے کوشش میں نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے نیکی کدا دیتے ہیں لوگ مزاق اڑاتے اس میں تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا لوگ مزاق اڑاتے ابھی آپ کو پتھر نہیں مارتے ابھی آپ کو دھکے نہیں مارتے اتنا میں نے کتاب پڑھا نوع علیہ نبی علیہ صلی اللہ سلام میں کے متعلق میں نے پڑھا کہ جب آپ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے جاتے تو وہ آپ سے موہی پھیر لیتے آپ کسی کو میری بات تو سنو اور وہ موہی پھیر لے کے میرے تمہاری بات سننی نہیں ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا اور تو یہ تو ان کے ساتھ ہو گیا صحابہ کرام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے تو لوگ زیادہ کہتے ہیں اور وہ بھی تھوڑی دیر کے بات ہوتی ہے سب سیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کے ساتھ کچھ مزاق مسکری کرتے ہیں کچھ آپ کے ساتھ تفریح لیتے ہیں تو آپ سنجیدہ رہیے گستے میں مت آئیے ان کو کوئی تم کو تمیز نہیں ہے میں تو نیکی کی دعوی دینے آیا ہوں تو اسی کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ضبط اور صبر سے کام لیں اور چند لمحوں کے اندر اندر اللہ نے چاہا تو وہ سر جھکا گئے انشاءاللہ آپ کی بات سننے والے بن جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صبر کیجئے سباب کمائیے جزاک اللہ خیلی ناظرین سلسلہ آپ نے دیکھا لبائی نگران شورا کے سوالوں کی جوابات بھی آپ میں جائیں لہذا فرمائے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے صلو اللہ حبیب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب